ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری یہ عقیدہ اور منحج کے عنوان سے ٹائٹل سے ایک سیریز چل رہی ہے تو اس میں کچھ اہم موضوعات پہ عقیدے کے اہم موضوعات پہ ابھی تک ہم نے گفتگو کی ہے جن میں استغاثہ یعنی غیر اللہ سے مدد مانگنا اور توصل یعنی وسیلہ پکڑنا انبیاء کا اور اولیاء کا اور اسی طرح سے سمائی موتہ یعنی مرنے کے بعد مردے جو ہے وہ کیا سن سکتے ہیں یا نہیں اس حوالے سے ہم ڈیٹیل مفصل گفتگو جو ہے وہ کر چکے ہیں آج ہم جس ٹاپک پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ بہت اہم ہے یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ ہمارے دین کا شاید سب سے اہم ٹاپک یہی ہے اور وہ ہے شرک کیا ہے تو شرک کو ہم ڈیفائن کریں گے قرآن کی روشنی میں یعنی سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ شرک قرآن کی نظر میں کیا ہے دیکھیں اس بارے میں تو تقریباً اتفاق ہے کہ شرک جو ہے نا ہمارے دین دین اسلام میں سب سے بڑا گناہ ہے بلکہ تمام سیمیٹک ریلیجن جو آسمانی ادیان ہیں یہودیت ہو گئی عیسائیت ہو گئی ان میں بھی شرک کو سب سے بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے بائبل یا تورات کا مطالعہ کریں وہاں بھی آپ کو یہی چیز آج بھی ملے گی اور تمام انبیاء نے جو ہے وہ اپنی قوموں کو آکے جو دعوت دی ہے اس دعوت میں ان کا جو فوکس پوائنٹ ہوتا تھا وہ یہی تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ تو اس کی اوپر تو امت کا کنسنسس ہے یعنی اتفاق ہے اجماع ہے تمام سکول آف تھارٹس کا تمام مقاتب فکر اور مسالک کا کہ شرک دین اسلام میں سب سے بڑا گناہ ہے نمبر ون اور دوسرا یہ کہ شرک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے اور گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے گے شرک معاف نہیں کریں گے اب مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ شرک ہے کیا شرک ہے کیا تو کچھ شرک کی فارم یا صورتیں ایسی تھیں کہ جن میں اتفاق ہو گیا سب کا کہ یہ شرک ہے اور کچھ میں جو ہے وہ لوگوں نے اختلاف کر لیا کہ یہ شرک ہے کہ نہیں ہے تو یہ چیز ہم نے دیکھنی ہے کیونکہ جب سب نے مان لیا کہ شرک اس دین میں سب سے بڑا گناہ ہے اور شرک یعنی شرک اکبر جسے ہم کہتے ہیں بڑا شرک کرنے سے انسان دارہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے مسلمان نہیں رہ جاتا اور یہ کہ اگر شرک اکبر کرے گا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا یہ تو سب مانتے ہیں لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ کچھ چیزوں کو تو سب نے شرک مان لیا اور کچھ کے بارے میں اختلاف ہو گیا تو اس میں ہم کس کو حکم اور فیصل بنائیں گے یعنی کس سے ہم فیصلہ لیں گے تو اس میں ظہری بات ہے کہ سب سے پہلے ہم قرآن سے فیصلہ لیں گے تو شروع میں ہم کچھ تمہیدی گفتگو کریں گے اس تمہیدی گفتگو میں ہم اصل میں اختلاف کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سے مسائل ہیں جن میں اختلاف ہے یعنی کہاں جا کے اختلاف ہوا ہے کہ یہ شرک ہے کہ نہیں ہے شرک کو تو سب مانتے ہیں اور شرک کی بعض صورتیں میں سب مانتے ہیں لیکن بعض صورتوں میں جو اختلاف ہوا ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے اس کے بعد ہم پھر قرآن کی روشنی میں سب سے پہلے قرآن کی روشنی میں ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن جو ہے وہ شرک کا کیا تصور دیتا ہے یا قرآن شرک کو کس طرح سے ڈیفائن کرتا ہے دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ آپ لغت اٹھا لیں عربی لغت اس سے شرک جو ہے اس کی تعریف سمجھنے کی کوشش کریں اور ایک یہ ہے کہ آپ کتابوں سے شرک کی تعریف سمجھیں دیکھیں وہ بعد میں ہم وہ بھی دیکھ لیں گے وہ بھی دیکھ لیں گے لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ قرآن نے جب شرک کا تصور بیان کیا ہے اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ پچھلی قوموں میں بہت زیادہ شرک ہوتا تھا اور قرآن نے تمام نبیوں کے قصص اور احوال بھی بیان کیے ہیں جو اپنی قوموں کو آکے جو ہے وہ شرک سے ڈرائیا کرتے تھے اور قرآن نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شرکیا جو تصورات تھے ان کی اوپر جو ہے وہ تفسرہ بھی کیا کامنٹ بھی کیا ہے اس دور میں جو مختلف فرقے تھے جیسے مشرکین تھے اسی طرح کرسٹینز تھے عیسائی تھے ان کے اندر شرک تھا یہود ان کے اندر شرک تھا مشرکین مکہ میں شرک تھا اسی طرح کواکب پرستی تھی یعنی جو ستاروں کو پوجہ کرنے والے تھے ان کا جو ہے وہ شرک کا ایک پورا جو ہے وہ دین تھا تو اس پہ قرآن نے تفسرہ کیا شرک کی کچھ صورتوں کو قرآن نے ہائلائٹ کیا تو گویا قرآن نے شرک کا کوئی تصور دیا ہے اس دور میں کچھ رائچ شرک تھا اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کی روشنی میں ہم پھر یہ دیکھیں گے کہ قرآن کی نظر میں شرک کیا ہے یہ بہت عام ہے بہت عام ہے پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہم دیکھیں گے کہ احادیث کی نظر میں احادیث کی روشنی میں شرک کو کیسے ڈیفائن کیا گیا شرک کی کیا فارم ہے شرک کی کیا صورتیں ہیں اور تیسرا ہم اس کے ساتھ پھر یہ دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں آئمائی دین اور خاص اور پہ چونکہ ہمارے برے صغیر پاکوہن میں سب کانٹیننٹ میں ایک تو ویسی شرک جو ہے وہ پوری دنیا میں بہت زیادہ ہے لیکن سب کانٹیننٹ میں بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ ایک پرانی تاریخ ہے ہندووں کی چار ہزار سال کی اور وہ ایک مشرکانہ تہذیب تھی اور اس مشرکانہ تہذیب کے اثرات جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر بھی پڑے کیونکہ ہم ہزاروں سال سے ہندووں کے ساتھ رہتے چلے آرہے ہیں برے صغیر پاکوہن میں تو بہرحل وہ قومیں جو ہے وہ ایک دوسرے کو متاثر تو کرتی ہیں تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ برے صغیر پاکوہن میں جو خاص اور پہ رائچ فکھ ہے یعنی فکھ ہنفی ایسے تو یہاں پہ اہل ادیس کی بڑی تعداد ہے اس کے علاوہ اہل تشیبی ہیں لیکن یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ مجورٹی جو ہے وہ فکھ ہنفی کی ہے اور فکھ ہنفی میں ان کے پھر آگے دو مسالک ہیں ایک بریلویت اور ایک دیوبندیت بریلوی اور دیوبندی یہ بسیکل ہی ایک ہی امام کو فالو کرتے ہیں یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دونوں ایک ہی امام کے جو ہے وہ مقلد ہیں تو خاص اور پہ فکہ آناف کا جو ہے وہ ہم تصور وہ ہم واضح کریں گے اپنے تیسرے سٹپ کے اندر پہلے قرآن کی نظر میں شرک ہے پھر اہدیس کی روشنی میں اور تیسرا فکہہ اور ان میں بھی فکہ آناف خاص اور پہ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب کانٹیننٹ کے لوگوں سے مخاطب ہے اور سب کانٹیننٹ میں ویچارٹی جو ہے وہ فکہ آناف کو فالو کرتی ہے تو ان کے سامنے یہ رکھنا بہت ضروری ہے کہ بھئی آپ کے فکہہ کیا کہتے تھے اور آپ کے اردگرد کیا ہو رہا ہے یا آپ کے کیا قائد اور کیا بیلیف ہیں باقی اصل بات تو یہ یہ ہے کہ ہمارے لئے اصل جو چیز حجت ہے جو بائنڈنگ ہے وہ اللہ کی کتاب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بہرحال ہمارا یہ جو اب عقیدہ اور منحچ یہ جو لیکچر ہے تو اس میں نیکس جو ہم جا رہے ہیں ابھی گفتگو کرنے وہ ہے شرک کیا ہے تو ہم نے کہا کہ سب سے پہلے ہماری جو گفتگو ہے وہ ہے تمہیدی گفتگو تمہیدی گفتگو میں ہم ذرا شرک کے تصور کو تھوڑا سا کھولتے ہیں اپنے طور پر ابھی ہم بیان کرتے ہیں شرک کے تصور کو یعنی ایک بنیادی بات ذہن میں بیٹھ جائے اس کے بعد پھر ہم قرآن کو دیکھیں گے اور قرآن کی روشنی میں سمجھے گے ابھی ہم جو ہے سوسائیٹی کا انیلیسس کر رہے ہیں کہ سوسائیٹی میں کس قسم کا شرک پایا جا رہا ہے پھر ہم دیکھیں گے کہ قرآن میں جس شرک کا تذکرہ ہوا ہے وہ شرک کون سے ہے پھر ہم دونوں کو لنگ کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیا سوسائیٹی والا شرک اور قرآن والا شرک کہاں کہاں لنگ ہو رہا ہے کیونکہ یہ بات بھی اہم ہے کہ ہر دور میں بڑا شرک جو ہے وہ بدھ پرستی تھی یا آپ کہہ لیں کہ جی کواکب پرستی تھی نجوم پرستی تھی ٹھیک ہے اور آج کے دور کا اگر سب سے بڑا شرک جو ہے وہ کہا جائے تو وہ شاید مادہ پرستی ہے مادہ پرستی ہے یا نفس پرستی ہے تو مادہ پرستی اور نفس پرستی کو بھی قرآن نے شرک کرا دیا باقی یہ ہے کہ بدھ پرستی کے جگہ بہت ساری جگہوں پہ جو ہے وہ مزار پرستی یا کبر پرستی نے لے لی کس طرح سے لے لی اس کو ہم دیکھیں گے تو ابھی ہمارے سامنے جو ہے یہ سلائیڈ ہے تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ شرک کو ہم نے چار اعتبارات سے تقسیم کیا ہے یعنی شرک کو ہم نے کیٹیگرائز کر لیا چار صورتوں میں اگر ہم نے شرک پہ شرک پہ اگر آپ نے گفتگو کرنی آپ اس کی دو قسمیں بنا لیں چار بنا لیں آسانی کیلئے ہم نے چار بنائی ہے اس سے بات سمجھنے میں ذرا آسانی رہے گی ٹھیک ہے تو سب سے پہلی ہے شرک فی الزات دوسری کیا ہے شرک فی الصفات یعنی اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا اور تیسرا کیا ہے اختیارات یعنی شرک فی الاختیارات اللہ کی اختیار میں کسی کو آتھارٹی میں شریک ٹھہرانا اور چوتھا کیا شرک فی الحقوق یعنی اللہ کی حقوق رائٹس میں کسی کو شریک ٹھرانا اللہ کی ذات سب سے پہلے اللہ کی ذات اللہ کی ذات کے حوالے سے کون کون شرک ہسٹری میں پایا جاتا رہا اور آج کل اس کی کون سی صورتیں پھر اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھرانا شریک ٹھرانے کا مطلب ہوتا ہے پارٹنر بنا لینا ٹھیک ہے تو اللہ کی ذات میں کسی کو اللہ کے برابر ٹھرانا اللہ کی صفات میں کسی کو اللہ کے برابر ٹھرانا اور اللہ کی اختیارات میں کسی کو اللہ کے برابر ٹھرانا اللہ کی آثارٹی میں اور چوتھا اللہ کی حقوق میں اللہ کے کچھ رائٹس ہیں ہمارے اوپر وہ ہمارا خدا ہے وہ ہمارا مالک ہے تو اس کے کچھ رائٹس ہیں اس بندے کی اوپر یا آپ سب کی اوپر تو اللہ کے رائٹس جو ہیں اللہ کی جو حقوق ہیں ان میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھرانا ہے یعنی کچھ حقوق ایسے ہیں وہ صرف اللہ کے لیے ثابت ہوتے ہیں جیسے عبادت جو ہے وہ صرف اللہ کا حق ہے اب اس میں اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں ٹھرا سکتے تو اب ہم ایک ایک کر کے جو ہے وہ اس کو ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے ہم شرک فیض ذات کو ڈسکس کرتے ہیں کہ شرک فیض ذات کیا ہے تو یہ دیکھیں شرک فیض ذات کی ہم نے جو ہے وہ تین مزید قسمیں کی ہیں ایک حلول اور ایک ہماعوست اور ایک ہے کہ کسی کو اللہ کی ذات کا جز بنا لینا تو اب ہم مزید اس کو جو ہے وہ نیرو ڈاؤن کر رہے ہیں تو شرک فیض ذات میں سب سے پہلے آتا ہے حلول حلول جیسے حل ہونا اردو زبان کا لفظ ہے یعنی حلول کا مطلب یہ بھی ہے کہ عربی زبان میں یہ اترنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے وان تحلن بیہاد البلد اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شہر میں مقیم ہیں ریزیڈنٹ ہیں تو حلول کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانو و تعالیٰ جو ہے یا جو خدا ہے یا جو گارڈ ہے یا جو بھگوان ہے مختلف مذہب میں اس کے مختلف نام جو ہے وہ رکھے گئے ہیں وہ انسان کے اندر جو ہے یا انسانی صورت میں یا کسی اور فارم میں بھی کسی جنور کی صورت میں بھی جو ہے وہ دنیا میں آ جاتا ہے اس کو حلول کہتے ہیں یعنی خدا جو ہے وہ بندے کی اندر یا کسی اور کرییشن میں کسی اور مخلوق میں اتر آیا ہے یہ حلول کا جو ہے وہ کانسیپٹ ہے انکارنیشن اس کو کہتے ہیں یہ کانسپٹ جو ہے وہ قدیم زمانے سے چلا رہا ہے قدیم زمانے سے چلا رہا ہے جیسے ہندو مت میں ہمیں ایک کانسپٹ ملتا ہے جسے ہم کہتے ہیں اوتار اوتار کا عقیدہ اوتار کی ڈیفنیشن کیا ہے پردہ غیب سے محسوس صورت میں خدا کا ظہور یعنی پردہ غیب سے محسوس صورت میں محسوس سین تو اللہ تعالیٰ تو ویسے پردہ غیب میں ہے یا خدا یا بھگوان یا گاڈ لیکن جب وہ محسوس صورت میں آ جاتا ہے دنیا میں تو اس کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے اوتار تو ہندووں میں یہ کانسپٹ تھا کہ اوتار جو ہے وہ کئی ایک ہیں بعض نے یہ بھی کہا کہ چوبیس ہیں بعض نے ان کی تعداد دس بھی بتائی عام طور پر معروف کول جو ہے وہ ہندو مت میں یہی ہے کہ اوتار جو ہے وہ دس ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی اقوال ہیں تو اوتار کا عقیدہ ہندو مت میں یہ تھا کہ خدا جو ہے وہ ہیومن فارم میں یا کسی اور فارم میں کسی اور مخلوق کی صورت میں دنیا میں آتا ہے خدا کے اس صورت میں آنے کے مقاصد کی ہیں اوبجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں یہ ہم بھگوت گیتہ سے دیکھتے ہیں بھگوت گیتہ جو ہے وہ ہندو مد کی جو سیکریڈ سکرپچر ہے جو مذہبی کتابیں ہیں مقدس کتابیں ہندو مد کی ہندو مذہب کی ان میں سے ایک ہے اگرچہ ہندو مد کی سب سے جو ہے وہ مستنت کتابیں اتھنٹک کتابیں وہ وید ہیں اچھا ویدوں میں یہ کانسپٹ نہیں ہے ویدوں میں اتار کا کانسپٹ نہیں ہے ٹھیک ہے ویدوں میں آپ کو توہید بھی مل جاتی ہے ہم کسی وقت کمپیلٹیو ریلیجن پہ ایک سیری شروع کریں گے تو اس میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ سے ہندو مد کو بھی تو خیر ہندو مد کے جو پریمری سورسز ہیں پریمری سکرپچرز ہیں وید جنہیں کہتے ہیں یا اپنشد کہتے ہیں ان میں آپ کو اتار کا جو ہے وہ کانسپٹ نہیں ملتا ہاں بعد میں جو ان کے ہاں سکینڈری سورسز ہیں ان کی جو دوسرے درجے کی مقدس کتابیں ہیں لیکن وہ پڑی زیادہ جاتی ہیں وہ عام زیادہ ہیں تو جیسے بھگوت گیتا ہے تو اب وہ اس کے اندر آپ کو اتار کا کانسپٹ ملتا ہے یہ ہمارے سامنے بھگوت گیتا کا ایک جو ہے وہ کوٹیشن ہے ایک اکتباس ہے یہ ڈاکٹر زاکر نائی کی کتاب ہے اسلام اور ہندومت کے نام سے تو اس میں یہ کوٹیشن انہوں نے دیئے بھگوت گیتا کی کوٹیشن ہے تو ڈاکٹر زاکر نائی کہتے ہیں کہ ہندو کی مقبول ترین اور ہندومت میں کسرت کے ساتھ پڑی جانے والی بھگوت گیتا سورہ نمبر فور آیات نمبر سیون اینڈ ایٹ میں درج ہے کہ جب بھی اور جہاں کہیں بھی مذہب پر عمل درامت زوال پذیری کا شکار ہوتا ہے اس وقت میں بزاتے خود نزول فرماتا ہوں یعنی یہ گویا کہ ان کے ہاں یہ کانسپٹ ہے کہ خدا جو ہے جب دیکھتا ہے کہ مذہب یہاں مذہب سے مراد ہندو مذہب ہے جب اس کو زوال آ رہا ہے دنیا کے اندر تو خدا جو ہے وہ کسی صورت میں شکل میں دنیا میں اس کا ظہور ہو جاتا ہے تاکہ وہ مذہب کو دوبارہ جو ہے وہ مضبوط کرے دوسرا مقصد کیا بیان کیا گیا کہ خدا کیوں آتا ہے دنیا میں بد کرداروں کو نیستو نابود کرنے اور مذہب کے قوانین دوبارہ بحال کرنے کے لیے میں بزاتے خود نمودار ہوتا ہوں ہزاروں برس ہزاروں برس بعد ٹھیک ہے لیکن یہ ہوتا ہزاروں برس بعد ہے تو اتار کا یہ جو عقیدہ معروف ہے اس میں یہ ہے کہ دس مرتبہ یعنی دس اتار ہیں یعنی دس مرتبہ خدا مختلف زمانوں میں اس دنیا میں آیا ہے ہیومن فارم میں یا کسی اور آپ کہہ رہے ہیں اینیمل فارم میں تو یہ ان کے ہاں ہندووں کے ہاں یہ کانسپٹ ہے خدا کا اب زہری بات ہے کہ یہ شرک فر ذات ہے شرک فر ذات ہے کہ خدا جو ہے وہ آپ نے انسان کو مان لیا کہ خدا جو ہے وہ انسانی صورت میں دنیا میں آ گیا یا خدا آپ نے کسی جانور کو مان لیا کہ خدا اس جانور کی صورت میں دنیا میں آ گیا تو بہت اس طرح کے دیومالائی کسے ہمیں ہندومت میں مل جاتے ہیں تو عام طور پر جو معروف حقید ہے وہ یہی ہے کہ دس سو اتار ہیں وہ دس کون سے ہیں وہ ڈاکٹر زاکر نائک نے ان کا تذکرہ کیا ہے ویسے بھی عام تقابل عدیان کی کتابوں میں آپ کو مل جاتے ہیں پرانا کے مطابق جو ہے یہ بھی ان کے ہاں مذہبی کتابیں ہیں کئی سو اتار ہیں لیکن وشنو دس سو اتار رکھتا ہے ٹھیک ہے یعنی ان کے ہاں بھی تین خدا زیادہ معروف ہے نا ویسے تو ہندووں کے ہاں جو ہے ویسے اختلاف ہیں ان کے ہاں ہندووں میں بعض فرقی ایسے ہیں جو تحید کی بھی قائل ہیں اس پہ ہم کسی اور وقت میں گفتگو کریں گے لیکن عام طور پہ کتنے خدا ہیں اس میں بھی ان کا اختلاف ہے جو کسرت کے قائل ہیں تو 33 ملینز یعنی آپ کہہ لیں کہ کافی زیادہ خدا بن جاتے ہیں کروڑوں میں بن جاتے ہیں اب ان میں سے تین خدا جو ہے وہ معروف ہیں ان میں سے ایک وشنو تو وشنو جو ہے اس کے دس اتار ہیں پہلا کے اہدی مدسیہ مدسیہ اتار یعنی مچھلی کی شکل میں وشنو جو ہے وہ مچھلی کی صورت میں دنیا میں آتا ہے مچھلی کی صورت مچھلی کی صورت میں دنیا میں آیا ہے ٹھیک ہے یوں کہہ لیں دوسرا کے اہدی کچھوے کی صورت میں بھی آیا ہے سور کی صورت میں بھی آیا ہے پھر جو ہے وہ نراسمہ ایواتار مطلب آدھے آدمی اور آدھے شیر کی سکل میں بھی آیا ہے پھر پانچویں مرتبہ جو ہے وہ وشنو جو ہے وہ برامن کی شکل میں آیا ہے اور اسی طرح جو ہے وہ پھر آگے راما کی شکل میں کرشنا یہ کرشنا جی وہ جو گیتہ کے ہیرو ہیں ٹھیک ہے کرشنا کی صورت میں آیا پھر جو ہے مطلب آٹھویں مرتبہ تو نویں مرتبہ گوتم بدھ کی شکل میں آیا ہے اس میں بھی اختلاف ہے لیکن بہرحال دسویں مرتبہ ان کا کہنا ہے کہ ابھی آئے گا یعنی وشنو جو ہے دنیا میں دوبارہ آئے گا کالکی اوتار کی صورت میں تو یہ اوتار کا کانسپٹ ہے ہندووں کے ہاں کہ بیسیکلی خدا جو ہے اس کانسپٹ میں کہا ہے کہ ہیومن فارم میں یا اینیمل فارم میں اس دنیا میں آ جاتا ہے یہ شرک فرزات ہے اسی قسم کا شرک فرزات جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے دنیا کے ایک اور بڑے مذہب میں یعنی کرسٹینٹی میں دیکھیں دنیا میں دو قسم کے مذہب ہیں ایک وہ ہیں جو مین میڈ ہیں جو انسانوں نے بنائی مین میڈ مذہب میں سب سے بڑا مذہب ہندو مت ہے تقریباً ورڈ پاپولیشن کا میرے خال میں چودہ پندرہ فیصد ہوں گے ہندو اور جو سیمیٹک ریلیجن ہیں جو آسمانی مذہب ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم خدای مذہب ہیں یا جو کسی کتاب پر بلیف رکھتے ہیں جو رسول کو مانتے ہیں اس کے فالور ہیں تو ان میں سب سے بڑا پاپولیشن کے اعتبار سے جو مذہب ہے وہ کرسٹینیٹی ہے تو کرسٹینیٹی میں بھی آپ کو شرک فرزات ملتا ہے کس طرح سے ان کے ہاں ایک عقیدہ ہے جسے ہم کہتے ہیں تسلیس کا عقیدہ ٹرینیٹی کا عقیدہ ٹرینیٹی کا عقیدہ کیا ہے ٹرینیٹی یا تسلیس کا مطلب ہے اے خدا میں تین اشخاص ٹھیک ہے یعنی اے خدا میں تین یہ بات جو ہے نا تھوڑا سمجھنا ضروری ہے کہ جب آپ کرسٹین سے کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم توحید کے قائل ہیں وہ کیا کہتے ہیں ہم توحید کے قائل ہیں ہم شرک کے قائل نہیں ہیں تو وہ کہتے ہیں ایک میں تین تسلیس کا مطلب ہے ایک میں تین اور تین میں ایک تو وہ اس کو فلسوفائز کرتے ہیں نظریاتی اعتبار سے ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو کیسے بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم شرک نہیں کر رہے ہیں کرسٹین کبھی بھی نہیں کہتے ہیں کہ ہم شرک کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں شرک تو تب ہو جب ہم جو ہے وہ تین علیدہ علیدہ خدا مانتے ہوں تو ہم تین علیدہ علیدہ خدا نہیں مانتے ہم کہتے ہیں تینوں ایک ہیں تینوں ایک ہیں تو ہم ایک ہی خدا کے قائل ہیں ٹھیک ہے اس کو وہ کہتے ہیں توحید فی تسلیس مطلب ہم اگر عربی میں اس کے لیے کوئی ٹرم وضع کریں سمجھنے کے لیے جن لوگوں کی عربی اچھی ہے توحید فی تسلیس یعنی ہماری تسلیس جو ہے ٹرینٹی وہ اصل میں توحید ہے وہ اصل میں مونو تیزم ہے اس بات کو سمجھنی کی ضرورت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے جب پچھلی قومیں بھی حیرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے انجیل جو ہے وہ خود قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اتاری گئی کتاب تھی تو اب پچھلی قوموں کو بھی دیکھیں شیطان نے دھوکہ لگایا دھوکہ لگایا اور ان کو ڈی ٹریک کیا اور وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم توحید پر ہیں لیکن حقیقت میں وہ توحید پر نہیں ہے حقیقت میں وہ توحید پر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نبی کی فالور قوم یا وہ قوم جس کی اوپر کتاب نازل ہوئی ہو ان کو بھی شرک کے معاملے میں دھوکہ لگ سکتا ہے اور وہ شرک ارک اکبر کا ارتکاب کر سکتے ہیں ایسا شرک جس انسان دار اسلام سے نکل جاتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جانے والا بن جاتا ہے تو اب عیسائی یہ نہیں کہتے کہ ہم جو ہے وہ شرک کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری کتاب میں لکھے ہیں ہم تو توحید کے قائل ہیں ہمارا دین دینیں توحید ہے باقی آپ کہتے ہیں کہ شرک ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بھئی یہ شرک نہیں ہے یہ شرک نہیں ہے تو دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ تعویل کر رہا ہے تعویل کر رہا ہے تو تعویل تو یہود کے پاس بھی ہے تعویل تو آپ دیکھیں گے کہ عیسائیوں کے پاس بھی ہے اور ایون کے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ تعویل ہندوؤں کے پاس بھی ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کر رہے یہ ہمارے سامنے کتاب ہے پروفیسر ساجد میر صاحب کی عیسائیت تذزیاتی متعلیہ پروفیسر ساجد میر صاحب جو ہے یہاں ہیسٹنگ کی مشہور اور مقبول جو بائبل کی ڈکشنری ہے اس کے حوالے سے تذکرہ کرتے ہیں کہ تسلیس کی کیا ڈیفینیشن ہے تسلیس کیا ہے خدا کے بارے میں عیسائیوں کا نظریہ ہے کہ وہ تین اقانین مگر واحد جوہر کی حصیت میں وجود رکھتا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سبسٹنس ون ہے اس لیے ہم اس کو توحید کہہ رہے ہیں سبسٹنس ایک ہے جوہر ایک ہے لیکن پرسنس تین ہیں تو چونکہ جوہر ایک ہے تو اس لیے ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم توحید کے قائل ہیں ٹھیک ہے اچھا اب اس کو جو ہے وہ مزید انہوں نے کھولا ہے آگے چل کے اس کو ذرا سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہے کیونکہ ہم نے پھر یہ دیکھنا ہے کہ مسلمانوں میں اس حوالے سے کیا نکتہ نظر پایا جاتا ہے رسول اللہ السلام کے حوالے سے اس سے ملتا جلتا کوئی نکتہ نظر تو نہیں پایا جاتا جیسا کہ عیسائی جو ہے وہ ہر تیسہ علیہ السلام کے بارے میں رکھتے تھے کیونکہ رسول اللہ السلام نے فرمایا کہ میری تعریف میں اس طرح سے مبالغہ نہ کرو جیسے کہ عیسائیوں نے ہر تیسہ علیہ السلام کے تعریف میں مبالغہ کیا اور انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا میرے بارے میں بس یہی کہو کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں تو گوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندیشہ تھا کہ کہیں میری امت بھی میری محبت میں ہر تیسہ علیہ السلام کی محبت میں ایسا کیا ہے تو یہ سارے کانسیفٹ جو غلوب کیا انہوں نے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اور خود خدا نے جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر جس طرح تفسرہ کیا ہے عیسائیوں کے عقیدے کو جس طرح سے رد کیا ہے اور اسے کفر قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ ایسا عقیدہ رکھنے پر جنت جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے تو اس سے لگتا ہے کہ اب ظہری بات ہے جو انہوں نے تعویلیں کی ہوئی ہیں قرآن میں اللہ نے وہ تعویلیں نہیں قبول کی تو گویا بہت ساری جگہوں پہ اللہ تعویلیں قبول نہیں کرتے تو یہ بات بہت اہم ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کو تعویل کی غلطی لگی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی تعویل قبول کر لیں اگر تعویل کی غلطی اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی قبول کرتے تو پھر عیسائیوں کے بھی قبول ہوتی اب دیکھیں وہ کس طرح سے تعویل کی غلطی میں مبتلا یہ کہتے ہیں کہ کہ خدا جو ہے وہ ایک ہے لیکن وہ تین بھی ہے یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سنگل پرسن کی تری رولز ہیں اس طرح سے آپ اس کی حصیت کم کر دیں گے as a man many simultaneously be a son a husband and a father جیسے آپ یوں کہیں کہ یہ ایک بندہ جو ہے وہ باپ بھی ہے اور ایک بندہ جو ہے وہ بھائی بھی ہے اور ایک بندہ جو ہے وہ خوان بھی ہے تو یہ مراد نہیں ہے یہ ان کی مراد نہیں ہے چیزے ہیں کہ تری رولز ہیں ایک بندے کے تری رولز ہیں یہ کرسیانز کی مراد نہیں ہے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ ایک وقت میں ایک شخص ایک مرد باپ بھی ہو سکتا ہے بیٹھا بھی ہو سکتا ہے بھائی بھی ہو سکتا ہے یہ مراد نہیں ہے ان کی ترینیٹی سے ان کی مراد کیا ہے اس کو سمجھیں ایس دی اتھنیسین کریٹ پوٹ دی میٹر دا ورشپ وی ورشپ ون گارڈ ان ترینیٹی ان ترینیٹی ان یونیٹی ناہیدر کان فاؤنڈنگ ڈی پرسننز ناڈ ڈیوائیڈنگ ڈی سبسٹنس نہ ہم تینوں کو ایک بناتے ہیں نہ تینوں کو ہم تقسیم کرتے ہیں اس کی اردو ترجمہ بھی دیکھ لیں یہ عقیدہ اس دعویٰ کا اظہار ہے کہ خدا مکمل طور پر واحد بھی اور تین بھی ٹرینیٹی کا عقیدہ کیا ہے کہ خدا مکمل طور پر واحد بھی اور تین بھی عیسائی راسخ العقیدگی نکتہ نظر سے یہ بات ضروری ہے کہ نظریہ تسلیس کو اس طرح کی تعبیر سے نرم نہ کیا جائے کہ اس سے مراد ایک واحد ہستی یا اقنوم ہے جس کی تین مختلف حیثیتیں ہیں جس طرح کہ کوئی شخص بیق وقت بیٹا خامد اور باپ ہو سکتا ہے جیسا کہ اتناسس کی عقیدہ میں بیان کیا گیا ہم خدا کی عبادت توحید فی تسلیس اور تسلیس فی تسلیس کی عقیدہ سے کرتے ہیں نہ تو ہم مختلف اقانیم آپس میں ملاتے ہیں یعنی وہ پرسنس کہہ لیں اور نہ ان کے جہور کو تقسیم کرتے ہیں ہی کہتے ہیں تو ایک میں تین تین میں ایک وہ کہتے ہیں وہ تین بھی اصل میں ایک ہے تین بھی اصل میں ایک ہے اچھا اس میں ویکی پیڈیا والے نے ایک بڑی اچھی امیج بنائی ہے ان کے عقیدہ تسلیس کو سمجھنے کے لیے اگر ہم اس امیج کو ایک نظر دیکھ لیں تو اس سے بعد جو ہے وہ کافی کلیر ہو سکتی ہے یہ ٹرینٹی جو ہے وہ ویکی پیڈیا میں جو ہے انسیکلو پیڈیا میں ٹرینٹی کی انٹری ہے تو اس میں یہ دیکھیں یہ جو امیج آپ کو اب نظر آ رہی ہے یعنی تین خدا ہیں ایک باپ ایک بیٹا ٹھیک ہے باپ سے مراد تو مطلب وہی جسے ہم خدا کہتے ہیں بیٹے سے مراد وہ حرد عیسیٰ لے لیتے ہیں دی ہولی سپیرٹ ہولی سپیرٹ روح القدس اس میں ان کا اختلاف ہے کہ اس سے کیا مراد ہے خیر بارت اس میں ہم جب عیسائیت پہ کوئی لیکچر دیں گے تو اس وقت ڈیٹیل میں جائیں گے تو ٹوینٹی یعنی تین خداوں سے ان کی کیا مراد ہے ٹھیک ہے ایک باپ ایک بیٹا اور پھر باپ اور بیٹے کے درمیان جو کنیکشن ہے آسان الفاظ کے لیے آپ یوں کہہ لیں دی ہولی سپیرٹ ٹھیک ہے تو وہ بھی خدا ہے دی فادر ایس ناٹ دی سن دی سن ایس ناٹ دی ہولی سپیرٹ دی ہولی سپیرٹ is not the father ہولی سپیرٹ روح القدس ٹھیک ہے گارڈ is the son گارڈ is the holy spirit گارڈ is the father تینوں ایک نہیں ہیں ٹھیک ہے اور تینوں جو ہے وہ خدا بھی ہیں ٹھیک ہے تو تینوں ایک نہیں ہیں مطلب یہ ہے کہ تین مختلف حیثیتیں ہیں ان کی اور تینوں ایک ہیں کس معنی میں کہ سبسٹنس ایک ہے سبسٹنس ایک ہے جو ہر ان کا ایک ہے اچھا اب اس کو میں اگر مزید آسان کر دوں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے جیسے وہ تورات میں آپ دیکھیں تو شروع میں کتاب پیدائش ہے جس میں creation کا تذکر ہے اللہ نے زمین اور اسمان کو کیسے تخلیق کیا جیسے قرآن میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چھ دنوں میں زمین اور اسمان کو پیدا کیا پھر اس طرح سے آدم اور ہوا کو اور جنت میں رکھا اور یہ اسی طرح سے بائبل میں تھوڑا تفصیل کے ساتھ تو اس میں آپ کو تذکرہ ملتا ہے اب وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا کی روح کا تذکرہ ہے اس میں اور خدا کے جو ہے وہ کلام کا تذکرہ ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے word of god اس کے لئے ایک لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا اصل میں کرسٹینیٹی کا یہ جو تسلیس کا عقیدہ ہے نا ایسا ایسا step by step یہاں تک پہنچے ہیں شروع میں یہ concept یہی تھا جسے logos کا عقیدہ کہتے ہیں logos کا عقیدہ کیا تھا کہ logos سے مراد وہ یہ لیتے ہیں کہ word of god یعنی حرد عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کا کلمہ ہے جیسے دیکھیں میں گفتگو کر رہا ہوں میں کلام کر رہا ہوں تو جب میں الفاظ بول رہا ہوں تو میرا کلام کدھر جا رہا ہے ہوا میں تحلیل ہو رہا ہے اب science اس بات پہ بھی گفتگو کر رہی ہے کہ آپ یہ جو الفاظ ہیں ان کو واپس لا سکتے ہیں یہ کہیں جا کے ختم نہیں ہوتے بہرحل وہ ایک علیہ دا موصول ہے تو خدا کا جو کلام ہے اللہ نے جیسے مثال کے طور پر اللہ نے کن کہا ٹھیک ہے تو اس سے حرد عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی ٹھیک ہے ایک بات تو یہ ہے کہ خدا نے کن کہا اور اس سے حرد عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی اور ایک یہ ہے کہ خدا کے کلمہ کن نہیں عیسیٰ کی صورت اختیار کر لی تو عیسیٰ جو ہے وہ کیا ہے ورڈ آف گاڈ اب بات سمجھ رہے ہیں اس بات کو تھوڑا باریکی سے غور کر غور سے ذرا سمجھیں کہ حرد عیسیٰ علیہ السلام کی باپ سے تو تخلیق نہیں ہوئی مطلب ان کے والد تو نہیں تھا حرد عیسیٰ علیہ السلام کی یہ تو قرآن میں بھی ابن باپ کے ان کی تخلیق ہوئی اور اللہ نے بھی قرآن مجید میں ان کو کلمت اللہ کہا ہے اللہ کا کلمہ لیکن اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ نے کن کہا اور اس سے عدم سے حرد عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان کی تخلیق ہو گئی کیریئیشن ہو گئی ناثنگ نس سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے یا اللہ کا کلمہ ہے مرادی ہے کہ اللہ کے کلمہ اور کلام نے ہی عیسیٰ کی صورت اختیار کر لی تو اللہ کا جو کلام ہے اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی جو صفت ہے وہ اللہ کا غیر نہیں ہے ٹھیک ہے نہ این ہے نہ غیر ہے اللہ کی صفات نہ این ہے نہ غیر ہے اب جن لوگوں نے جو ہے وہ ہمارے ہاں کلام پڑھا ہوا ہے تو ان کو یہ بات اچھے سے سمجھ میں آئی گی کہ بیسیکلی دیکھیں بیک گراؤنڈ کیا ہے کرسٹین تھیالوجی بھی ہے عیسائی جو ہے وہ الہیات کا پورا ایک نظام ہے ان کے ہاں فلسفرز ہیں جیسے ہمارے متقلمین ہیں ان کے ہاں بھی ہیں تھیالوجسٹ ہیں کرسٹین تھیالوجی بقاعدہ یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہے اس کے پروفیسرز ہوتے ہیں تو ایسے نہیں بڑے سادہ طریقے سے اللہ کا بیٹا بناتے ہیں ایسے نہیں بناتے ہیں وہ تو قرآن نے بھی کہا وہ یہ کہتے ہیں اللہ کی بیوی نہیں ہے تو جب اللہ کی بیوی نہیں بنائی تو بیٹا کیسے ہو گیا ساری بات ہے انہوں نے ایسے نہیں بنائے انہوں نے یہی کہا ہے کہ عیسیٰ جو ہے نا یہ اصل میں اللہ کا کلام ہے اللہ نے کلمہ کن کہا تو اللہ کا کلمہ کن جو ہے جو اللہ کا کلام تھا وہی عیسیٰ کی فارم میں آ گیا اسی نے عیسیٰ کی فارم اختیار کر لی تو اب ہم عیسیٰ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے اپنے سبسنس میں یہ کیا ہے عیسیٰ اپنے سبسنس میں کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام اپنے سبسنس میں اللہ کا کلمہ کن ہے تو اللہ کا کلمہ کن جو ہے وہ کیا ہے وہ اللہ کی صفت ہے تو اللہ کی صفت کیا ہے اللہ کا غیر نہیں ہے اس کو اب اللہ کی ذات سے علیدہ نہیں قرار دے سکتے یہ اصل میں پیچھے فیلوسفی ہے یہ اصل میں پیچھے تھیالوجی ہے اس کو مطلب اس طرح سے سمجھیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پرسنس دینیں سبسٹنس ایک ہے تو اب درمیان میں ہولی سپیرٹ ہولی سپیرٹ سے مراد بھی کہہ ہے آپ اس کو وہ تو اس کو روح کہہ دیتے ہیں آپ یہاں پہ سمجھ لیں کہ وہ کلام خدا خدا کا کلام اور پھر اس کلام نے جو صورت اختیار کی عیسیٰ کی تو یہ تین چیزیں ہو گئیں سبسٹنس ایک ہے سبسٹنس ایک ہی ہے ٹھیک ہے تو لیکن یہ ہے کہ فارم جو ہے وہ مختلف ہیں خدا کا کلام اور پھر خدا خدا کا کلام اور پھر عیسیٰ یہ بیسیکل یہ ہے ان کی تسلیس کا عقید ہے باقی اس امت میں اس حوالے سے شرک فضاد کے حوالے سے کون سی صورتیں پیدا ہوئیں ہم نے کہا نا کہ اتار کا عقیدہ ہندومت میں پیدا ہوا ٹھیک ہے شرک فضاد کے حوالے سے بہت بڑا انکارنیشن کا عقید ہے پھر ٹینٹی تسلیس کا عقیدہ جو ہمیں عیسائیت میں ملتا ہے اس امت میں ان الحق یہ جو ایک کانسپٹ آیا ہے ان الحق مطلب جن لوگوں نے تھوڑی بہت ہسٹری پڑھی ہے حسین ابن منصور الحلاج ایک صوفی گزرے ہیں صوفیوں میں بھی ان کے بارے میں دو آرہا ہیں وہ کہا اور جو اہل علم ہیں وہ تو ان پر فتوہ لگاتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ وہ دارہ اسلام سے خارج ہو گئے تھے اس لیے ان کو پھانسی دے دی گئی تھی باقی صوفیہ میں دو آرہا ہو گئیں لیکن جو جہیت صوفیہ تھے جیسے سید الطائفہ حرجنیت بغدادی علی الرحمہ تو انہوں نے منصور ابن منصور الحلاج اس کے اوپر سخت کڑی تنقید کی تھی کہ اس نے یہ نعرہ کیوں لگایا تو بعض صوفیوں میں یہ عقیدہ آیا یہ عقیدہ آیا اور انہوں نے اس قسم کے افقار اور نظریات کا اظہار کیا کہ جیسے خدا حضومت میں تھا وہ ذرا ڈیفرنٹ تھا کہ وہاں یہ ہوتا تھا کہ خدا جو ہے وہ ہیومن فارم میں آ گیا یہاں پہ یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ ہیومن کے اندر اتر آیا ہے یہاں پہ یہ جو صوفیہ میں جو عقیدہ تھا خدا جو ہے وہ کسی انسان کے اندر اتر آتا ہے یہ کانسیپ تھا تو حسین ابن منصور الحلاج نے یہ نعرہ لگایا تھا ان الحق کہ میں الحق الحق یعنی حق نہیں الحق الحق جو ہے ظہری بات ہے اللہ کا نام ہے تو گوئے اس نے اپنی طرف اشارہ کیا کہ میں جو ہے وہ الحق ہوں یعنی میں خدا ہوں ٹھیک ہے یہ ویسی باتی جیسے فیرون نے دعویٰ کیا تھا انا ربکم العالا میں تمہارا سب سے بڑا جو ہے وہ رب اور خدا ہوں اسی طرح جو ہے وہ بھائی عزید اسلامی جو ہیں ان کی طرف بھی یہ بات جو ہے وہ بڑے لوگوں نے منصوب کی ہے کہ انہوں نے یہ کلمات کہی سبحانی سبحانی ما آزم شانی میں پاک میں پاک اب سبحان اللہ تو اللہ کی لئے ہے اپنے بارے میں تو نہیں کہہ سکتے سبحانی سبحانی اللہ کی ذات کے بارے میں تو انہوں نے اپنے بارے میں کہا سبحانی سبحانی مطلب میں بھی ویسا ہی سبحان جیسے اللہ کی ذات میں بھی پاک میں بھی پاک یعنی ہر عیب سے پاک میں بھی ہر عیب سے پاک ہوں ہر شریک سے پاک ہو ماہ آزمہ شانی میری شان کتنی بڑی ہے یہ کلمہ تاجب ہے تو یہ جو نعرہ تھا یہ ہمیں باز صوفیہ میں ملتا ہے ساری صوفیہ ایسے نہیں تھے باز صوفیہ ایسے تھے جنہوں نے یہ نعرہ لگایا اور وقت کے فقہاں نے ان کے اوپر فتوہ بھی لگایا اور کہا کہ یہ کفر ہے اور ایسا کفر ہے جس سے بندہ دارہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تو حسین ابن منصور الحلاج جو ہے اس کو جو ہے وہ اسی وجہ سے سولی مطلب چڑھا دیا گیا تھا کہ وہ دارہ اسلام سے خارج بھی ہو گیا اور چونکہ وہ شر پھیل بھی رہا ہے تو اس لئے یہ کفریہ کیتا جو ہے وہ امت مسلمہ میں پھیلنا چاہے اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے ہاں خاص اور پہ جو بریلوی سکول آف تھارٹ جن کو فالو کرتا ہے برسگیر پاکوہن میں احمد رضا خان بریلوی جن کو آلہ حضرت بھی کہتے ہیں تو ان کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں حسین ابن منصور الحلاج کے بارے میں یا بایزید اسلامی کے ان کلمات کے بارے میں سبحانی سبحانی ما آدم شانی پھر اس پہ ہمیں ایک تفسرہ کرتے ہیں یہ آلہ حضرت کا فتاوہ ہے فتاوہ رضاویہ بعض لوگ اس کو رضاویہ بھی پڑھ دیتے ہیں خیر یہ جلد جو ہے وہ 29 ہے اور اس کا پیج نمبر 627 ہے ٹھیک ہے جی مسئلہ نمبر 185 تو کسی صاحب نے آلہ حضرت سے سوال کیا ہے کہ بعض جو صوفی ہیں جو زندیق ہیں متصوفہ زندیق کا ٹھیک ہے اب یہ اہم بات ہے مطلب ان کے نزدیک بھی بریلوی حضرات کے نزدیک بھی کچھ صوفی ایسے ہیں جو زندیق ہیں زندیق سے مراد یہ ہے کہ وہ کافر ہیں تو سارے صوفیہ ایک جیسے نہیں ہیں سارے صوفیہ آپ کے نزدیک بھی ایک جیسے نہیں ہیں تو اس میں فرق کرنا سیکھیں اگر کسی صوفی کے عقائد جو ہے وہ کفریوں ہیں تو آپ اس کو کفر سمجھیں اس کو شرق سمجھیں اور اس کے کفر اگر کفر اکبر ہے تو اس کو ایسا کفر سمجھیں کہ جس کی وجہ سے انسان دارہ السلام سے خارج ہو جاتا ہے اور خیر بار وہ کہہ رہے ہیں کہ بعض زندیق جو صوفی ہیں جو زہد عمر بکر یہ وہ سب کا خدای خدا کہتے ہیں وہ یہ دلیل لاتے ہیں کہ اس وجہ سے منصور نے دعویٰ عن الحق کا کیا بایجزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسی لیے سبحانی ما آزم شانی میں پاک ہوں اور کتنی عظیم میری شان ہے فرمایا اور شمس تبریزی نے اسی وجہ سے کم بی اذنی اٹھ میرے حکم سے کہہ کر مردہ زندہ کیا اب ادھ یہ ہے کہ کیا واقعی یہ کلمات اوپر کے بزرگوں سے سادر ہوئی ہیں اور کیا اس صوفی زندیق کا یہ کہنا صحیح ہے اور اگر ہے تو کیا یہ کلمات اندہ شرع مردود ہیں یا نہیں ایک بندے نے سوال یہ کیا کہ جی ایک زندیق صوفی ہے جو کہتا ہے کہ جی ہر چیز خدا ہے سب بھی خدا ہے سید بکر عمر سب خدا ہے ایک صوفی ہے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور وہ دلیل کے طور پر یہ بات کہتا ہے کہ جی حسین ابن منصور الحلاج نے بھی تو اپنے آپ کو خدا کہا تھا بھائی جید بستامی نے بھی اپنے آپ کو خدا کہا تھا اور شمس تبریزی نے بھی اپنے آپ کو خدا کلیم کیا تھا اور کم بیز نہیں ہو کہا تھا میرے حکم سے کھڑے ہو جاؤں مردے کو کہا تھا تو وہ تو اللہ کے حکم سے کھڑا ہوا تھا تو وہ زندیق صوفی یہ دلیل دے رہا ہے کہ سارے صوفیہ ہمارے اپنے آپ کو خدا سمجھتے رہیں تو اب یہ بتائیں کہ وہ زندیق صوفی یہ بات ٹھیک کہہ رہا ہے کہ سارے خدا ہیں ہم سب خدا ہی ہیں تو اس پہ آلہ حضرت نے پھر اس کو رپلائی کیا ٹھیک ہے ان زنادگہ کا یہ قول کفر سری ہے ٹھیک ہے یعنی یہ جو زندیق صوفی ہیں یہ جو کہتے ہیں کہ ہر چیز خدا ہے ان کا یہ قول سری کفر ہے سری کفر ہے اور ان کے قول کی صحت کا شک واقع ہونا سائل کی ایمان کا مذر ہے تجدید اسلام چاہیے یعنی اگر آپ کو جو ہے نا وہ کوئی شک بھی ہو جائے نا اس عقیدے میں تو آپ کو اپنے اسلام کی تجدید کرنی پڑے گی ٹھیک ہے ہاں باقی کیا کہتے ہیں وہ تینوں حضرات کرام اکابر اولیاء ازام سے ہیں حرد شمس تبریزی سے یہ کلمہ ثابت نہیں پہلی بات تو انہوں نے کہی کہہ رہے شمس تبریزی سے یہ کلمہ ثابت نہیں ان کو تو ذرا سائٹ پہ کر دو ختم ہوگی بات انہوں نے خود ہی کہہ دیا کم بیزنی انہوں نے کہا ہی نہیں اس بات ختم ہوگی اب ہم کہیں کہ جی کہا ٹھیک ہے چھوڑ دیں انہوں نے کہہ دیا نہیں کہا تو بہت اچھی بات ہے نہیں کہا اب بریلوی ازرات کو اپنی تصیقہ لینی چاہیے ان کی حوالے سے یہ بات بیان نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے جو بھی ان کے یہ خطیب ہیں اس قسم کی شرکیہ باتیں جو ہے وہ بیان کرتے ہیں ممبروں پر ان کے اپنے آلہ حضرت یہ بات کہہ رہے ہیں اور آگے کہہ رہے ہیں کہ اور ثابت ہو تو ماد اللہ اسے ادعائی علوہیت سے کیا علاقہ ایسی اضافات مجازیہ شائع ہیں یہ بات ان کی درست نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجازن اگر ہو بھی پہلے کہتے ہیں ہے نہیں لیکن اگر ہو بھی تو یہ مجاز ہے بات یہ ہے کہ یہ مجاز بھی ہو تو بہرل یہ ہے یہ دعویہ جو ہے وہ علوہیت میں آ جاتا ہے آ جاتا ہے علوہیت میں خیر بہرل ابھی ہم آتے ہیں چونکہ انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ثابت ہی نہیں ہے تو ہم دوسرے دو کیسے اس کی طرف آتے ہیں حسین ابن منصور الہلاج کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں حضرت حسین منصور ان الحق نہیں کہتے تھے بلکہ ان ال احق یعنی میں ہی احق ہوں یہ کہتے تھے ابتلائے الہی کے لیے سامئین کی فہم کی غلطی تھی حسین ابن منصور الہلاج نے یہ نہیں کہا کہ میں الہق ہوں یعنی خدا ہوں ٹھیک ہے یہ احمد رضا خان صاحب کا کہنا ہے احلہ حضرت صاحب کا بلکہ حسین ابن منصور الحلاج نے کہا تھا انل احق یعنی ان کا اختلاف ہو گیا نا علماء سے کسی مسئلے میں تو انہوں نے کہا بھئی میں اس مسئلے میں زیادہ حق پر ہوں میں اس مسئلے میں زیادہ حق پر ہوں یعنی آلہ حضرت صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ حسین ابن منصور الحلاج نے بھی خدای کا دعویٰ نہیں کیا تھا ٹھیک ہے تو اس لیے کوئی زندگ سیف صوفی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں الحق ہوں کہ حسین ابن منصور الحلاج نے بھی کہا تھا تو وہ غلط کہتا ہے کیونکہ انہوں نے انل حق کہا ہی نہیں تھا اپنے آپ کو خدا کہا ہی نہیں تھا یعنی خدای صفات کے اعتبار سے اپنا تعارف نہیں کروایا تھا چلیں بہرحال اس پر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے لیکن ہم کہتے ہیں کم از کم یہ ہے کہ انہوں نے اس بات کو مانا ہی نہیں ہے کنسیڈر ہی نہیں کیا ہے آلہ حضرت نے کہ کوئی خدای کا دعویٰ کیا ہو منصور الحلاج نے اب دیکھیں کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ بھئی میں حق پر ہوں تو ہم یہ تھوڑی کہیں گے کہ تم نے خدای کا دعویٰ کیا ہے ٹھیک ہے اس کی اوپر تو کوئی فتوہ نہیں لگتا ہم زیادہ زیادہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی تم حق پر نہیں ہوں تم غلط ہو میں حق پر ہوں میں ٹھیک ہوں تمہارا جو نکتہ نظر ہے یہ باطل ہے ٹھیک ہے اور میرا نکتہ نظر یہ صحیح ہے یہ اس کے ساتھ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے تو بہرحال چلیں یہ بھی انہوں نے سپیس دے دی حسین ابن منصور الہلاج کو ٹھیک ہے آپ کہہ دیں کہ جی انہوں نے دعویٰ نہیں کیا تھا جب آپ نے کہہ دیا تو پھر بحث ہی ختم ہو گئی اب جو تیسرا ہے انہوں نے کہا تھا حضرت سیدی بائیزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس سوال کا خود جواب ارشاد فرما دیا فرمایا میں نہیں کہتا وہ فرماتا ہے جسے فرمانا زیبا ہے کہتے ہیں سبحانی سبحانی मازم شانی یہ جو حضرت بائیزید بستامی نے کہا تھا نا میں پاک ہوں میں پاک ہوں میری شان کتنی عظیم ہے یہ انہوں نے خود نہیں کہا تھا انہوں نے خود نہیں کہا تھا وہ یہ کہتے تھے بائیزید بستامی یہ کہتے تھے کہ یہ میں نہیں کہہ رہا کون کہہ رہا ہے میرے اندر سے خدا کہہ رہا ہے تو اس لئے خدا کے لئے کہنا تو جائز ہے اچھا اس کی دلیل کیا دی ہے وہ دلیل بھی ہم دیکھتے ہیں کہتے ہیں سائلوں نے اس پر دلیل چاہی فرمایا تم سب ایک ایک خنجر ہاتھ میں لے کر بیٹھ جاؤ اور جس وقت مجھے ایسا کہتے سنو بے تعمل خنجر مارو کہ ایسے قائل کی سزا قتل ہے انہوں نے ایسی کیا جب حضرت پر حالت وارد ہوئی اور وہی کلمہ نکلا ان سب نے بے محابہ خنجر مارے جس نے جس جگہ کے قصد پر خنجر مارا تھا خود اس کے اسی جگہ لگا جب حضرت کو وفاقہ ہوا ملائدہ فرمایا کہ وہ سب گھائل پڑے ہیں فرمایا میں نہ کہتا تھا میں نہیں کہتا وہ کہتا ہے جس کا کہنا بجا ہے سیدنا موسیٰ قلیم علیہ نبینا وآلہ السلام نے کوئی طور پر اس درخت میں سے ندا سنی کہ یا موسیٰ انی ان اللہ اے موسیٰ میں اللہ ہوں رب العالمین ہوں کیا یہ درخت نے کہا تھا حاشا بلکہ رب العالمین نے درخت پر تجلی فرمائی جو حررت کلین کو اس میں ندا مسموع ہی کیا وہ ایک درخت پر تجلی فرما سکتا ہے اور بایزید پر نہیں کیا محال ہے کہ بایزید پر تجلی کرے اور سبحانی ما آزم شانی اور لوگوں کو ان میں سے ندا آئے اب بات سمجھیں دیکھیں جی جہاں آپ کوئی معقول بات کریں گے تو ہم آپ کی بات مانیں گے یہ نہیں کہ آپ دوسرے مکتب فکر کیا ہیں مسلک کیا ہیں ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ حضرت شمس طبریزی سے یہ کلمات ثابت ہی نہیں ہم نے کہا ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے ہم کیوں ثابت کرنے کی کوشش کریں آپ اپنے لوگوں کو ہم تو سمجھتے ہیں یہ کلمات شرک ہیں آپ نے یہ کہہ دیا کہ ثابت ہی نہیں ہے تو رستہ ہی بند ہو گیا آپ کے لوگ یہ کہانیاں نہ سنائیں ٹھیک ہے غریب بات ہے کہانی ہے آپ نے خود ہی کہہ دیا دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا حسین ابن منصور الحلاج نے آپ نے اس کے قول کی تعویل کی کہ اس نے ان الحق نہیں کہا ان الحق کہا تو ہم کہتے ہیں چلیں آپ نے تعویل کر دی ہمارا موقف اگرچہ یہ نہیں ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نے ان الحق ہی کہا تھا لیکن چونکہ آپ نے اس طرح سے اپنے لوگوں کو شرک سے بچانے کی کوشش کی ہے تو چلیں ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں کہ آپ کی یہ تعویل بھی کم از کم ایکسپٹ کی جا سکتی ہے ٹھیک ہے اس کو قبول کیا جا سکتا ہے اور ہم آپ کے لوگوں کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان الحق جو کہے گا نا وہ آپ کے اعلیٰ حضرت بھی کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے اور حسین ابن منصور الحلاج نے یہ کہا ہی نہیں تھا ٹھیک ہے انہوں نے کہا تھا کہ میں زیادہ حق پر ہوں انہوں نے اپنے آپ کو الحق نہیں کہا تھا خدا نہیں کہا تھا بات ہی ختم ہوگی ہاں تیسری بات جو آپ نے کی ہے نا تو اس میں آپ بہت خطرناک تعویل کر گئے بہت خطرناک تعویل کر گئے اور آپ نے کہا ہے کہ حضرت باعیزید بستامی نے یہ خط تعویل کیا اگر تو حضرت باعیزید بستامی نے یہ تعویل کیا تو بہت غلط تعویل ہے یہ سری شرک ہے یہ سری شرک ہے دیکھیں اس میں وہ تعویل کیا کر رہے ہیں تعویل یہ کر رہے ہیں حضرت باعیزید بستامی نے ایک بات کہی اپنے مریدوں کو حضرت باعیزید بستامی نے کہا کہ بھئی دیکھو بات یہ ہے کہ جب میں یہ کہتا ہوں سبحانی سبحانی ماہ آزم شانی تو یہ میں نہیں کہہ رہا ہوتا میرے اندر کون کہہ رہا ہوتا ہے خدا اس پہ آلہ حضرت نے یہ دلیل دی ہے کہ دیکھیں جب قرآن میں آتا ہے کہ حرد موسیٰ علیہ السلام کو درخت سے آواز آئی درخت سے کیا آواز آئی کہ اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں رب العالمین ہوں تو اب اللہ تعالیٰ اگر درخت میں کلام کر سکتا ہے تو ایک بندے میں کیوں نہیں کلام کر سکتا ٹھیک ہے اب بات سمجھیں ان کی دلیل سمجھیں تو اس لئے باجدد بستامی میں اللہ تعالیٰ نے کلام کیا دیکھیں یہ دلیل بظاہر معقول نظر آتی ہے لیکن معقول نہیں ہے اللہ تعالیٰ درخت میں کلام کر سکتا ہے ٹھیک ہے کلام کر سکتا ہے اگر کلام کر سکتا ہے تو بندے میں بھی کلام کر سکتا ہے دیکھیں اس حد تک آپ کی بات ٹھیک ہے کر سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن اللہ نے کیا ہے یہ کیسے پتا چلے گا بھئی درخت میں اللہ تعالیٰ بول رہا تھا یہ کیسے پتا چلا ہمیں یہ ہمیں دہری بات ہے قرآن سے پتا چلا یہ ہمیں پتا چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن دیا اس میں چیز موجود تھی آج اگر کسی درخت سے آواز آنا شروع ہو جائے کوئی شیطان بولنا شروع ہو جائے اور وہ کہے میں تمہارا خدا ہوں تو ہم کہیں کہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو بھی تو درخت میں سے آواز آئی تھی ٹھیک ہے تو اس درخت میں سے اللہ تعالیٰ کلام کر سکتا تھا تو اس میں بھی کلام کر سکتا ہے اوہ بھئی کر سکتا ہے لیکن میرے پاس کیا دلیل ہے کہ اس درخت میں سے جو آواز آ رہی ہے یہ شیطان کی نہیں خدا کی آواز ہے موسیٰ کو جو آواز آئی تھی وہ تو داری بات ہے قرآن دلیل بن گیا خود اس درخت جو آج درخت ہے میرے سامنے اس میں سے آواز آ رہی ہے اس کی اوپر قرآن کا دلیل بنے گا قرآن تو وہی کا دروازہ تو بند ہو چکا نبی بھی نہیں ہے یہ بات آپ کی درست نہیں ہے کہ آج ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان میں کلام کر سکتے ہیں ہم کہتے ہیں تھیک ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کر سکتے ہیں لیکن اسی نے اس انسان میں کلام کی ہے وہ انسان نہیں بولا تھا وہ شیطان نہیں بولا تھا وہ خدا ہی بولا تھا اس کی دلیل کیا ہے ہے اس کی دلیل کیا ہے اور پھر یہ ہے کہ کل کو کوئی اور بندہ کہتا ہے یہی بات سبحانی سبحانی ما آدم شانی یا ان الحق کے نعرے لگاتا ہے ٹھیک ہے یا ان ربکم العالیٰ کہتا ہے اور یہ کلیم کرتا ہے کہ میرے اندر سے تو خدا بول رہا ہے آپ اس کو کیسے چھپ کروائیں گے کیسے چھپ کروائیں گے ٹھیک ہے تو یہ بات درست نہیں ہے اچھا اس میں انہوں نے ایک ہلکا سا اشارہ کیا ہے اشارہ یہ کیا ہے کہ جی حضرت باہیدید بستامی نے کہا ہے کہ دیکھو ایک خاص حالت میں میری زبان سے یہ کلمات جاری ہوتے ہیں جب وہ حالت تاری ہونا اور میں یہ کلمات کہوں سبحانی سبحانی ما آدم شانی تو میرے اوپر خنجر سے وار کرنا ٹھیک ہے تو ان کے مریدوں نے ان کے اوپر خنجر سے وار کیا گویا کہ باہیدید بستامی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کلمات کفر ہیں یہ کلمات کہیں کفر ہیں اگر کوئی بندہ کہے گا تو کافر ہو جائے گا ٹھیک ہے وہ بھی یہ مان رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ اگر میری زبان سے یہ کلمات نکلیں آپ کو میں پھر دکھا دیتا ہوں ان کے کیا الفاظ تھے ان کے الفاظ یہ تھے کہ تم سب ایک ایک خنجر ہاتھ میں لے کر بیٹھ جاؤ اور جس وقت مجھے ایسے کہتے سنو بے تعمل خنجر مارو کہ ایسے کائل کی سزا قتل ہیں انہوں نے ایسے ہی کیا وعیدید بستامی بھی یہ کہہ رہے ہیں جو یہ کہتا ہے سبحانی سبحانی ما آدم شانی یہ اپنے خدای کا دعویٰ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ایسے بندی کی سزا قتل ہے تو تم مجھے اس وقت خنجر مارنا لوگوں نے خنجر مارے تو خنجر بایدید بستامی کو نہیں لگے کس کو لگے خود ان مریدوں کو لگے جہاں جہاں ان کو مارا تھا اس اس جگہ اس مرید کو لگنے شروع ہو گئے تو اس سے بایدید بستامی نے یہ دلیل پکڑی کہ یہ میں نہیں کہہ رہا تھا یہ خدا کہہ رہا تھا لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قصہ کہانی کس قدر ایتھینٹیک ہے اس کی سنت کیا ہے اس کی سنت کیا ہے ٹھیک ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مطلب آج بھی اگر کوئی اس قسم کی جو ہے وہ شابدہ بازی ہمیں دکھانا شروع کر دے اور یہ میجک ٹرکس آپ تو خنجر کی بات کرتے ہیں لوگ تو تلواریں اپنے بدن سے گزار لیتے ہیں اور آن سٹیج گزارتے ہیں آن سٹیج گزارتے ہیں ٹھیک ہے اور ایسے آپ کو لوگ مل جاتے ہیں سوشل میڈیا پہ ایسی ویڈیوز بہت وائرل ہوتی ہیں اور ایسے لوگ ویسٹ میں بھی بہت پڑے ہیں بڑے بڑے میجیشنز پڑے ہیں وہ ٹرکس کرتے ہیں یا ان کا میجک ہوتا ہے تو تلوار سے جہاں وہ جسم کے دو ٹکڑے کر کے پھر اس کو جوڑ دیں گے یہ سب اندر ایکارڈ ہے تو یہ کیا بات ہو یہ کیا دلیہ یہ تو شفدہ باز بھی کر سکتے ہیں تو اگر کوئی شفدہ باز ایسا کرے ٹھیک ہے کوئی کرسٹین ایسا کرے کوئی ہندو ایسا کرے آپ کو ایسا کرتب دکھا دے ٹھیک ہے کہ اس کو خنجر مارے اس کو خنجر ہی نہ لگے اور وہ کہے کہ جی میں خدا ہوں میں خدا ہوں میرے اندر سے خدا بہ رہا ہے اور دیکھو یہ دلیل ہے مال لیں گے اس کو خدا مال لیں گے یہی کام تو دجال کرے گا دجال یہی کام کرے گا یہی کام کرے گا صحیح مسلم کی روایت ہے وہ کہے گا کہ میں اس کو دو حصوں میں قتل کر دوں دو حصوں میں اس کو کار دوں پھر اس کو جو ہے وہ تالی مار کے کھڑا کر دوں تو مجھے خدا مان لوگے ٹھیک ہے وہ بھی تو یہی دعویٰ کرے گا کہ میں خدا ہوں وہ بھی تو یہ کہہ سکتا ہے میرے اندر سے خدا بول رہا ہے یہ نہیں یہ بہت غلط رستہ انہوں نے کھول دیا بہت غلط رستہ کھول دیا بھئی خدا اگر جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہو کہ جی درخت میں اتر سکتا تھا تو بھائیزید بستامی میں نہیں اتر سکتا تھا تو بھائیزید بستامی میں اتر سکتا ہے تو اور کسی میں کیوں نہیں اتر سکتا یہ سوال ہے اس کو جواب دو یہ کہاں پھر لکھا ہوا ہے کہ اور کسی میں نہیں اتر سکتا یا خدا اور کسی میں نہیں بول سکتا اس کا رستہ کیسے بند کرو گے کیسے بند کرو گے یہ شیر کے رستے نہ کھولو یہ شیر کے چور دروازے ہیں یہ نہ کرو یہ نہ کرو تو ہاں یہاں پہ اگر آپ یہ سٹینڈ لے لیتے کہ حضرت بھائی عدید بستامی سے یہ کلمات ثابت ہی نہیں ہے ہمارے حضراتِ صوفیاء سے یہ باتیں ثابت ہی نہیں ہیں یہ سٹینڈ چلیں ہم آپ کا مان لیتے ہیں اور آپ اپنے لوگوں کو منع کریں یار یہ ساری قصے کہانی ہیں یہ جھوٹی کہانی ہیں بکوا ساتھ ہیں یہ حضراتِ صوفیاء کے اوپر جو ہے وہ خامخا کے جو ہے وہ تحمتیں ہیں انہوں نے ایسے کوئی کلمات نہیں کہے اس لئے اپنے ممبروں پہ ایسی باتیں نہ کرو جو ایسا کرے تو پھر اس کے ساتھ وہی کام کرو کہ اس کو ریاست کے حوالے کرو اب دیکھیں نا آگے کیا کہتے ہیں آگے ایک بڑی اچھی بات ہے انہوں نے کیا لیکن اگلا جو سوال ہے مسئلہ نمبر جو ہے وہ 186 ٹھیک ہے کسی نے سوال کیا کہ حسین ابن منصور الہلاج کو تو سولی تو دی گئی تھی آپ کی تعویل مان لی کہ اس نے یہ نعرہ لگایا تھا لیکن اس کو سولی تو دی گئی تھی یہ تو ایک بڑا واقعہ تاریخ کا اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اب اس میں انہوں نے اچھا تفسرہ کیا اس سوال کا جواب ٹھیک تھی مطلب یہ بات ٹھیک ہے دیکھیں جو ان کی بات صحیح ہے تو ہم یہ نہیں گئیں گے کہ جی وہ چونکہ مخالف مکتب فکر سے ہیں مسلک سے ہیں تو ہم نے ان کی بات نہیں ماننی ٹھیک ہے جو بات ٹھیک ہے ہم اس کو اپریشیئٹ کریں گے اور جو بات ان کی ٹھیک نہیں ہے ہم اس سے اختلاف کریں گے اور بتائیں گے بھئی یہ ٹھیک نہیں ہے اس سے شرک کے دروازے کھلیں گے ہری بات ہے وہ معصوم تو نہیں ہے نا جو بھی ہوں احمد رضا خان صاحب بڑے عالم دین تھے جو بھی ہیں لیکن معصوم تو نہیں ہے نا کہ آپ کہیں کہ ان کی ہر بات ہی ٹھیک ہو ہر بات تو ٹھیک نہیں ہو سکتی نا ان سے پہلے بھی بڑے بڑے علماء گزرے ہیں اور آپ کی تو اصل امام امام ابو حنیفہ ہیں رحمہ اللہ یہ تو خود امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں احمد رضا خان صاحب تو ان کو آپ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کی جگہ پہ تو نہ بٹھائیں اور امام ابو حنیفہ کو جو ہے وہ اللہ کی رسولم کی جگہ پہ تو نہ بٹھائیں سب سے پہلے قرآن و سنت کو دیکھیں یہ بہرحل ان کا یہ فتوہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں علماء عظام اور مشاہد کرام نے منصور کو کیوں سولی دی ٹھیک ہے علماء اور مشاہد نے سولی دی تھی منصور کو اگر بوجہ کفر سولی دی گئی تو کیا منصور کو اب مسلمان اور کاملین میں شمار کریں یا ان کی نسبت کے عقیدہ رکھیں اس کا جواب کیا کہتے ہیں ظاہر مسموع ان کا کلام سے وہ تھا جس پر شران تازیر قتل ہے لہٰذا حکم شرع پورا کیا گیا کیا ایسا نہیں شرع کے حکم کے بغیر پانی پینا گناہ ہے اور اگر شریف فتوہ کے ساتھ تو خون بہائے تو جائز ہے ٹھیک ہے تو احمد رضا خان جو اعلیٰ حضرت ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حسین بن منصور الہلاج کا جو ظاہری کلام تھا نا ظاہری کلام وہ بظاہر یہی تھا کہ وہ خدایی کا دعویٰ کر رہے تھے اگرچہ انہوں نے تعویل کر لی کہ ان کی مراد یہ نہیں تھی لیکن کہہ رہے تھے ظاہری کلام چونکہ یہ تھا تو اس لئے علماء نے فتوہ لگایا کفر کا اور ان کو سولی دے دی اور یہ ٹھیک کیا یہ علماء نے کیا کیا ٹھیک کیا یہ شرع کے موافق ہے یہ کیا کہتا ہے یہ شریعت کے موافق ہے یہ سولی صحیح دی ہے کیوں آگے انہوں نے ایک شیر نکل کیا ہے کہ شرع کا حکم آ جائے تو پانی پینا بھی حرام ہو جاتا ہے جیسے روزہ رکھنا روزے میں پانی پینا حرام ہو گیا اور شرع کا حکم آ جائے تو خون بہانہ بھی حلال ہو جاتا ہے پانی پینا حلال ہے شرع کے حکم کی وجہ سے وہ حرام ہو گیا روزے میں خون بہانہ حرام ہے لیکن شرع کے حکم کی وجہ سے وہ حلال ہو گیا جیسے جہاد و قطال میں اس لئے یہاں شرع کا حکم تھا جو کلمات انہوں نے کہہ دے کلماتِ کفر ان سے بند ہے دیر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ مرتد ہو جاتا ہے اور مرتد کی سزا کیا قتل ہے تو یہ بات انہوں نے کہی اس فتوے کو پھر دیکھیں کیا کہہ رہا ہے ظاہر مسموع ان کا کلام سے وہ تھا جس پر شرع تازیر قتل ہے جو ان کا ظاہری کلام تھا اس پر شرع تازیر کیا ہے قتل ہے لہٰذا حکم شرع پورا کیا گیا علماء نے حکم شرع پورا کیا کیا ایسا نہیں شرع کے حکم کے بغیر پانی پینا گناہ ہے اور اگر شرع فتوہ کے ساتھ تو خون بھائے تو جائز ہے یہ مطلب شیر کا جو انہوں نے ترجمہ کی ہے تو گویا ایک بات تو کہی جا سکتی ہے کہ احمد رضا خان بریلوی آلہ حضرت جو کہ بریلوی مکتب فکر کے بانی کہے جاتے ہیں اور سب سے زیادہ یہی کہا جاتا ہے کہ جب برسغیر پاک وہین میں شاید بریلویت میں سب سے زیادہ شرک پایا جاتا ہے یعنی لوگوں کا تاثر یہی ہے تو وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عقیدہ ہے ان الحق کا سبحانی سبحانی ما آدم شانی یا اس طرح کے جو کلمات ہیں یہ کلماتیں کفر ہیں ایک تو وہ ان کی پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کلمات کچھ تو ثابتی نہیں ہیں جیسے کم بھی ازنی یا بعض کی کیا کرتے ہیں تعویل کر لیتے ہیں تعویل کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں کہ کیونکہ ظاہری کلام وہی تھا اگر اس پہ کفر کا فتوہ لگایا جائے اور اس کو سولی بھی دے دی جائے تو وہ شرن ٹھیک ہے ہاں باقی میں جو بات کر رہا ہوں وہ آخرت کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حسین ابن منصور الالحاج اس کی مراد کیا تھی ظاہری بات ہے دیکھیں وہ تو اللہ تعالی بہتر جانتا ہے اگر تو ان کی مراد ان الحق سے یہی تھی کہ میں الحق ہوں تو ظاہری بات ہے یہ کلمات کفر ہیں ایسے کلمات کفر ہیں جس کی وجہ سے دنیا کی سزا پہ تو اعلیٰ حضرت نے بھی جو ہے وہ کہا ہے نا کہ ایگری کی ہے بھلکہ وہ تو ساتھ میں یہ بھی اشارہ دے گئے ہیں کہ کوئی اگر یہ کہیں نا سبحانی سبحانی ماہ آدم اشانی تو اس کے اوپر خنجر سے وار کرو کیونکہ اگر خدا واقعتاً اس میں بورا ہوگا نا تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا ٹھیک ہے کیونکہ حضرت باعیزید بستامی کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا اس لئے اس پر خنجر کے وار کر دو کوئی حرج نہیں ہے تاکہ جو ہے نا کیونکہ حضرت باعیزید بستامی نے کہا تھا کہ ایسے شخص کی سزا قتل ہی ہے جو یہ کلمات کہے تو یہ تو وہ ساری ایگری کر رہے ہیں کہ ایسے شخص کی سزا قتل ہے اور یہ کلمات کفر ہیں لیکن وہ اصل میں ایک ایسے خامخا کی تعویل کر رہے ہیں تعویل یہ کر رہے ہیں کہ نہیں ہمارے اندر سے خدا بولتا ہے میں نے کہا کہ نہیں یہ شرک کا چور دروازہ کھولنے کے مطلب ہے اگر آپ کے اندر سے بولتا ہے تو کسی اور کوئی اور بھی یہ کلم کر رہے گا میرے اندر سے بھی بولتا ہے تو دنیا میں وہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہی ہے کہ آپ اس کو کافر بنائیں اور اس کے اوپر قتل کی سزا لاغو کریں لیکن حقیقت میں وہ کافر نہیں ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ بات آپ نہیں کہہ سکتے حقیقت میں وہ کافر نہیں ہے یہ بات آپ نہیں کہہ سکتے آپ کیسے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ حقیقت میں کافر نہیں ہیں آپ زیادہ زیادہ یہ کہہ لیں کہ مجھے نہیں پتا کفریہ کلمات ہیں ان کلمات کی وجہ سے بندہ کافر ہو جاتا ہے دہرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور اس کی سزا مرتج کی سزا کیا ہے قتل ہے وہ سٹیٹ اور ریاست جو ہے وہ قتل کی سزا جاری کرے ٹھیک ہے تاکہ یہ کفر جو ہے وہ امت مسلمہ میں پھیلے نہیں ہاں جیسا کہ حسین ابن منصور الحلاج پہ جاری کیا گیا دوسرا یہ ہے کہ کوئی شعبد بازی سے بھی ایسا کر سکتا ہے جیسے دجال کرے گا یا آج کل کے مجیشینز ہیں ایسا کر سکتے ہیں یہ کہہ سکتے ہیں ہمارے اندر سے جائے وہ خدا بول رہا ہے اس لیے یہ دروازے نہ کھولیں آخرت میں ان لوگوں کا کیا معاملہ ہے آپ اس میں زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں clean shit نہیں دے سکتے یہ بات میں کہا ہے clean shit نہیں دے سکتے آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں بھئی ہمیں نہیں معلوم ان کا معاملہ اللہ کے ہاں سپورد ہے ہم کسی کو clean shit نہیں دیتے یہ بات ٹھیک ہے اتنی حد تک بات ایکسپٹ کی جا سکتی ہے یعنی دو موقف ہو سکتا ہے ایک یہ کہ دنیا میں جیسا آپ نے مان لیا کہ یہ ظاہری کلمات کلمات کفر ہیں آپ نے بھی کہا با یدید بستامی نے بھی کہا انہوں نے بھی کہا اور کہا کہ خنجر مارو اگر کوئی ایسے کہتا ہے کیونکہ اس کی سزا قتل ہے ٹھیک ہے اور آپ نے بھی مان لیا کہ حسین ابن منصور علالحاج کو صحیح قتل کیا گیا شرق میں سزا یہی ہے یہ کلمات ظاہری طور پر کلمات کفر ہیں شرق میں سزا یہی ہے چاہے حسین ابن منصور علالحاج کیوں نہ ہو کوئی بڑے سے بڑا صوفی کیوں نہ ہو اگر یہ کلمات کہے گا تو دنیا کی سزا تو آپ نے بھی مان لیا دنیا میں تو ظاہری بات ہے سزا تب ہی مانیں گے نا جب اس کو کافر مانیں گے باقی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آخرت میں نہیں ہوا تو دیکھیں بات یہ ہے کہ آخرت کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں وہ آپ اس کو ڈیسائیڈ نہ کریں آخرت میں کیا ہوا کیا ہونا ہے کس نے دائمی طور پر جہنم میں جانا ہے کس نے جنت میں جانا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے بظاہر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں اس کے اوپر حکم لگ گیا تو ایک امکان ہے کہ آخرت میں بھی یہی اس کا حکم ہوگا جو دنیا میں لگا ہے یا آپ نے کوئی بہت سیف سائیڈ اختیار کرنی ہے تو وہ سیف سائیڈ یہ ہو سکتی آپ کہیں کہ بھئی میں آخرت کے بارے میں اس کے نہیں جانتا لیکن آخرت کے بارے میں آپ اس کو کلین چٹ دے دیں تو دنیا میں جن لوگوں کو کافر مرتد بنا کے قدل کیا گیا پھر ساروں کو کلین چٹ دیں ٹھیک ہے اس طرح سے تو معاملہ ٹھیک نہیں ہے میرے خالق تو یہ تھا کہ کس طرح سے شرک فضاعت جو ہے وہ ہمارے ہاں پیدا ہوا ہندومت میں اتار کا عقیدہ اور کرسٹینٹی میں تسلیس کا عقیدہ ٹرینٹی کا عقیدہ اور ہمارے ہاں حضراتِ صوفیاء کی بعض لوگوں میں یہ ان الحق عقیدہ اور سبحانی سبحانی ما آزم شانی اور اس قسم کے کلمات جو واضح اور سری کفریہ کلمات تھے کہ وہ ایسے کہہ رہے تھے کہ جیسے ہمارے اندر خدا اتر آیا اور اس میں یہ جو تعویل آلہ حضرت نے کی ہے یہ تعویل ان کی قابل قبول نہیں ہے کہ خدا اگر درخت میں کلام کر سکتا ہے تو بندے میں کیوں نہیں کر سکتا کر سکنا اور چیزیں کیا ہیں یہ آپ ثابت نہیں کر پائے اور نہ ہی کر پائیں گے اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے یہ دروازہ کھول دیا کہ فلان بندے میں خدا نے کلام کیا تھا تو پھر کل کلام کو کوئی اور یہ دعویٰ کرے گا تو یہ شرک کے چور دروازے قیامت تک کھلے رہیں گے اور خدای کے دعویٰ ہوتے رہیں گے پھر ہم میں اور ہندووں میں اور کرسٹینز میں کوئی فرق باقی نہیں رہ جائے گا اس شرک کے ذات سے بچیں خیر مولانا روم نے بھی جو ہے نا سیف سائٹ دینے کی کوشش کی ہے اپنے بعد اشعار میں حسین بن منصور الہلاج کو کہ فرعون نے جا ان الحق کا نعرہ لگایا تھا ٹھیک ہے ان الحق انا ربکم العالی رومی نے یہ بات مانی ہے مولانا روم نے یہ بات مانی ہے کہ فرعون کا نعرہ اور حسین بن منصور الہلاج کا نعرہ ایک ہے اس نے انہوں نے ان الحق کہا دونوں کا نعرہ ایک ہے تو مولانا روم کا کہنا یہ ہے کہ فرعون جو ہے نا یہ ان کے فارسی اشعار کہ فرعون نے جو ان الحق کا نعرہ لگایا تھا تو وہ اس کی وجہ سے ذلت اور پستی میں گر گیا منصور نے جو نعرہ لگایا تھا تو وہ مست قرار پایا تو فرعون کی اوپر تو اللہ کی لحنت ہو اور منصور کی اوپر اللہ کی رحمت دیکھیں یہ بات غلط ہے یہ بات غلط ہے ایک طرف تو آپ مار رہے ہیں کہ فرعون کا نعرہ اور حسین ابن منصور اللہ حاج کا نعرہ سیم ہے ٹھیک ہے اور دوسری طرف ایک کو آپ اللہ کی عذاب کا مستحق قرار دے ہیں دوسری کو اللہ کی رحمت کا تو پھر آپ شرک کے دروازے نہیں کھو رہے تو کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں اعلیٰ حضرت نے جو تعویل کیا وہ مناسب تعویل ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس نے ان الحق نہیں ان الحق کہا تھا اور مطلب اس کا مقصود نہیں تھا مطلب یہ نعرہ لگانا ٹھیک ہے یہ تعویل آپ ایکسپٹ کر سکتے ہیں اور بعد میں انہوں نے اس بات کو بھی مان لیا کہ جو لوگوں کو سنائی دیا ہے وہ ان الحق تھا تو اس لیے اس کے مطابق علماء نے فتوہ لگایا کہ یہ خدائی کا دعویٰ تھا اور علماء کا فتوہ بھی بلکل ٹھیک تھا اور ان کو جو سولی دی گئی وہ بھی ٹھیک تھا چلیں بارت اس حد تک بات کسی حد تک ٹھیک ہے نیکسٹ جو ہمارے سامنے ہے یعنی شرک فضات میں وہ ہے حماؤست کا عقیدہ حلول کیا تھا انکارنیشن حماؤست کیا پینٹھیزم حلول تو یہ ہے نا کہ خدا جیسے کسی کے اندر اتر گیا پینٹھیزم کیا ہے ایوریٹھنگ is caught ہر چیز خدا ہے حلول یہ ہے کہ خدا ہیومن فار میں انیمل فار میں کسی سپیسیفک پرسن کی صورت میں دنیا میں آ گیا جیسے عیسائیوں نے کہا کہ ہرتیسہ علیہ السلام کی صورت میں خدا کا ظہور ہوا یا ہندووں نے کہا کہ جی کرشنا کی صورت میں یا گواتم بدا کی صورت میں یا کل کی اتار کی صورت میں خدا کا ظہور ہوگا اور اسی طرح سے مسلمانوں میں باس صوفیاء نے یہ دعویٰ کیا کہ خدا ہمارے اندر اتر آیا اور ہمارے اندر جو ہے وہ کلام کر رہا ہے گفتگو کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں خدا ہوں تو یہ حلول کا عقیدہ تھا دوسرا ہے پینتھیزم پینتھیزم کے everything is caught ہر چیز خدا ہے یعنی ایک منوتھیزم ہے نا ایک خدا اور پینتھیزم یعنی بہت سارے خداوں کو ماننا ہندووں میں جیسے وہاں پہ بھی فلسفی ایسے نہیں کہ وہ مٹی کے بدھ بنا کے انہوں نے وہ تو ان کے عوام کا عقید ہے نا تو جو ان کے پڑھے لکھے ہیں جیسے ڈاکٹر رادہ کرشن ہیں اور اسی طرح سے اور مطلب ڈاندی جی ہیں اور اس طرح سے جو ان کے سمجھدار لوگ ہیں یا پڑے لکھے لوگ ہیں تو وہ بقائر اس کو فلسفائز کرتے ہیں کہتے ہیں ہندو مت ایک فلسفہ ہے اور یہ بار ٹھیک ہے کسی حد تک ویدوں میں فلسفی بھی ہے اور ہندووں میں جو ہے جیسے فلسفیز بھی پیدا ہوئیں تو ہما اوست جو ہے ایک ہے ہما از اوست ہر چیز خدا سے ہے وہ اور ہے یہ ہما اوست ہر چیز وہی ہے یعنی خدا everything is God تو ہندووں میں یہ ایک عقیدہ تھا جیسے آپ اس کو آسان سی مثال سے سمجھے کہ سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ کائنات کیسے بنی ہمارے ہاں قرآن میں تو واضح طور پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ کند سے سب کچھ پیدا کی اچھے دنوں میں اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق کی ٹھیک ہے اب ہندووں میں مختلف فلسفی ہیں ایک تو یہ ہے کہ خدا بھی قدیم مادہ بھی قدیم تو خدا نے جو ہے وہ مادے سے یہ کائنات بنا دی جیسے بڑھا ہی نے جو ہے لکڑی سے میز بنا دی تو مادہ میٹر بھی ہمیشہ سے ہے خدا بھی ازل سے ہے تو خدا نے میٹر سے یہ کائنات بنا دی ایک ان کیاں فلسفی یہ بھی ہے کہ خدا نے کائنات کی صورت اختیار کر لی خدا نے ہی کائنات کی صورت اختیار کر لی یہ ہندو مت میں عقیدہ تھا ہماعوست کا ہم نے کہا کہ جیسے وہ اتار کا عقیدہ تھا ہندومت میں وہ پھر کرسٹینٹی میں آیا پھر کرسٹینٹی سے تصوف کے رستے بعض مسلمانوں میں آیا ایک طبقے میں آیا آج بھی آپ کو ایسے خدایی کے دعوے کرنے مل جاتے ہیں بہت سے فرقیں ہم ان پر مستقل اپیسوڈز بھی کریں گے ان میں سے بعض فرقوں پر دوسرا کیا ہے کہ ہماعوست کا عقیدہ یہ پیدا ہوا ہندومت میں پھر یہ کرسٹینٹی سے پھر اسلام میں بھی آیا تصوف کے رستے تو ہندومت میں ہماعوست کا عقیدہ کیا تھا پہنتیزم کا عقیدہ کہ خدا نے خود یونیورس کی صورت اختیار کر لی فورم اختیار کر لی یعنی برف تھا برف پگل گئی برف پگل گئی تو کسی نے پوچھا بھی برف کہا ہے تو آپ نے کہا کہ یہ پانی بن گیا تو یہ پانی تو برف ہے تو گویا خدا نے ہی خود اس یونیورس کی صورت اختیار کر لی ٹھیک ہے جیسے برف جا ہے وہ پانی بن گیا تو کسی نے آپ سے سوال کیا کہ بھئی برف کہا ہے تو آپ نے کہا یہ پانی ہی تو برف ہے ٹھیک ہے یعنی یہ پہلے برف تھی اب پانی بن گیا تو پہلے خدا تھا تو اس خدا نہیں یونیورس کی صورت اختیار کر لی یہ ہماعوست کا عقیدہ تھا اچھا ایک بہت اچھی کتاب ہے میں کارین کو ریکمنٹ بھی کروں گا جن کو کتابیں پڑھنے کا شوک ہے سید حامد علی یہ ہندوستان کے ایک بڑے عالم دین تھے بڑے اچھے محقق ہیں تو جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے تو ان کی ایک کتاب ہے توحید اور شرک کے عنوان سے اس پہ جو چپٹر ہے خاص اور پہ ان کا ہندو مت پہ اور بودھ مت پہ اور جہن مت پہ یہ تین چپٹر جو ہیں وہ پڑھنے کے قابل ہیں مطلب کافی انہوں نے تحقیق کیا چونکہ میں خود بھی ایک ریسرچر ہوں تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بندے نے کتنی جان ماری ہے تو کمپیلٹیو ریلیجن پہ کم ہی لوگوں نے لکھا ہے جنہوں نے جان مار کے لکھا عمومن تو ایسی ہے گوگل سے اور ادھر ادھر سے جو ہے وہ چیزیں پکڑ کے لوگ جو ہے وہ مطلب پرائمری سورسز سے نہیں لاتے زیادہ تحقیق نہیں کرتے بارال یہ سید حامد علی جو ہے وہ اپنی کتاب میں توحید اور شرک میں لکھتے ہیں کہ جی تی ویدک کلچر میں یہ بات جو ہے ہمیں ملتی ہے ویدک آریوں کا مذہب بنیادی طور سے کسرت پرستی و شرک کا تھا جیسا کہ وہ ہندو مذہب کے آخری مراحل میں تھا ویدک آریہ بہت سے دیوتاؤں کو پوچھتے تھے اس شرک کے ساتھ ساتھ ہم توحید کا انتہائی تصور بھی پاتے ہیں رگوید کی یہ عبارت یہ عبارت ان کی غالباً جو ہے وہ ان کے اپنی زبان میں ہے اس کا ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں صداقت ایک ہے رشی اسے مختلف ناموں سے پکارتے ہیں ہندوستانی فلسفہ کی پوری تاریخ میں ہندوستانی توحید کی بنیاد رہی ہے یعنی یہ جملہ دی کلچرل ہیریٹی ایج آف انڈیا پیج نمبر ٢٠٤ ٢٠٥ ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو رگوید کا یہ جو جملہ ہے ٹھیک ہے یہ جملہ جو ہے وہ پوری ہندوستانی جو فلسفہ ہے اس کی تاریخ میں یہ بنیادی ترین جملہ ہے اور یہ جملہ کیا ہے صداقت ایک ہے رشی جو ہے یعنی ان کے ہاں جو بھی آپ کہہ لیں جو مذہبی جو وہ ہوتے ہیں سادو وغیرہ تو رشی اسے مختلف ناموں سے پکارتے ہیں صداقت ایک ہے رشی اسے مختلف ناموں سے پکارتے ہیں یہ ہے بیسیکلی جو ہے وہ ہماوس کا عقیدہ کہ حقیقت ایک ہے ریالیٹی ایک ہے اس کی فارمز جو ہیں وہ بہت ساری ہیں تو یہ جو اتنے زیادہ خدا ہیں ہندو مرد میں بھی یہ فلسفی ہے ٹھیک ہے اور ویدوں میں یہ ہمیں مل جاتی ہے یہ جو کسرت ہے یہ جو اتنے زیادہ خدا ہیں یہ اصل میں مختلف فارمز ہیں مختلف فارمز ہیں ٹھیک ہے تو اصل میں جو ہے وہ پیچھے ایک ہی ہے پیچھے ایک ہی ہے جیسے وہ دیکھیں نا برف تھی اور اس نے پانی کی صورت اختیار کر لی پانی پھر بھاب بن کے اڑ گیا تو اصل ایک ہی ہے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں باقی اس کی فارمز ہیں تو فارمز اس کی ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں تو صداقت ایک ہے یعنی ریالیٹی ایک ہے ریالیٹی ایک ہے لیکن رشیوں نے سادووں نے اس کے نام مختلف رکھ لی ہے کوئی اس کو وشنو کہہ رہا ہے کوئی اس کو مطلب آپ کے حالیں کی جی رام کہہ رہا ہے کوئی اس کو بگوان کہہ رہا ہے کوئی اس کو کچھ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے مختلف ناموں سے اس کو پکار ہے صداقت ایک ہے ریالیٹی ایک ہے یعنی خدا ایک ہے تو یہ توحید کا کانسپٹ ہمیں ویدوں میں ملتا ہے لیکن یہ بسیکلی توحید کا کانسپٹ نہیں ہے یہ بسیکلی جو ہے ہر چیز کو خدا ماننے والی بات ہے جب ہر چیز خدا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں ایک ہی ہیں ایک ہی شیئے کی مختلف فارمز ہیں ایک ہی شیئے کی مختلف فارمز ہیں دنیا کے جتنے بھی دریاں ہیں وہ پانی ہیں اصل میں کیا ہیں وہ پانی ہیں تو اسی طرح سے جتنے بھی یہ خدا ہیں جتنے بھی چیزیں ہیں یہ اصل میں خدا ہی ہے خدا نے ہی اس یونیورس کی صورت اختیار کر لی تو یہ بسیکلی ہماوس کا عقیدہ جو ہمیں ہندو فلسفی کے اندر ملتا ہے کہ everything is God جب ہر چیز خدا ہے تو پھر کیا ہے خدا کتنے ہیں ایک ہی ہے کیونکہ سب ہی خدا ہے اور خدا تو ایک ہی ہے یہ وہی بات ہے کہ پانی تو ایک ہے باقی دریاں وہ ہزاروں ہیں یہ وہ بات کہہ رہے ہیں یعنی اپنے سبسٹنس کے اعتبار سے وہ ایک ہے سبسٹنس کے اعتبار سے ایک ہے اپنی فارمز میں وہ کیا ہے وہ ملینز میں یہ بات وہ کیا ہے تو یہ ہندو مت میں ہمیں جو ہے وہ کانسپٹ ملتا ہے تو سوامی دیانت یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بدپرستی کے سخت مخالف اور شرک کی بالمقابل توہید کے علم بردار ہیں یعنی یہ ہندووں میں جنہوں نے ایک سیکٹ کی بنیاد رکھی مختلف دیوتاؤں اور ان کے ناموں کو خدا وحید کی صفات قرار دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں ہندو مت پہ جو مختلف دیوتاں ہیں یا ان کے نام ہیں یہ ہے فلانڈ امکان یہ اصل میں ایک ہی خدا کی مختلف صفات تھی اور لوگوں نے ان کو جہاں وہ اتنے خدا سمجھ لیا ٹھیک ہے تو یہ کانسپٹ ہندووں کے ہاں ہمیں ملتا ہے توہید کا مزید آگے چل کے ہم دیکھیں تو وہ مطلب اس کی آپ کو جو ہے نا مختلف قسم کی تو جہاد بھی دیتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا ٹھیک ہے تو اس کو آپ دیکھ لیں بارال ہمارا لیکچر جو ہے وہ کافی لمبا ہوتا جا رہا ہے بارال یہ کتاب ایسے پڑھنے کے لائک ہے پوری کتاب بھی پڑھنے کے لائک ہے مسلمانوں میں اس حوالے سے عقیدہ ہمیں جو خاص اور پہ وحدت الوجود کا جو عقیدہ ہمیں ملتا ہے دیکھیں وحدت الوجود کی مختلف تعبیریں وحدت الوجود پہ ہم نے کئی ایک لیکچر ریکارڈ کروائے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے چینل پہ آپ کو مل جائیں گے سرچ میں جائیں تو مل جائیں گے یا پلی لیس میں جائیں تو مل جائیں گے اور خاص اور پہ اسلامی کا ایڈیالوجی آف لائف کے حوالے سے جو آج کل ہمارے لیکچرز آ رہے ہیں اس کے شروع میں وحدت الوجود پہ بہت اچھی گفتگو موجود ہے بہت انٹیلیکچول اچھا وحدت الوجود کی ساری تعبیریں ایسی نہیں ہیں یہ بات درست ہے وحدت الوجود کا جو عقیدہ ہمارے ہیں اس کی مختلف انٹرپٹیشنز ہیں اور کئی ایک ہیں ہر ایک کا حکم ایک نہیں ہے یہ بات درست ہے لیکن وحدت الوجود کی کچھ انٹرپٹیشنز ایسی ہیں کچھ تعبیریں ایسی ہیں کہ وہ یہ ہمعقوستی تعبیریں یہ بات حرد مجدد الفیسانی علی الرحمن نے کہی ہے اپنے مکتوبات میں اور ان کی مکتوبات کے حوالے جو ہے وہ میں نے اپنی کتاب میں دی ہیں وجود باری تعالی مذہب فلسفہ اور سائنس کی روشنی میں وہ میری ویب سائٹ پہ آپ کو مل جائے گی ڈاکٹر آفز محمد زبیر ڈاٹ کام میری ویب سائٹ میرے نام سی ہے اس میں تسانیف کے سیکشن میں جائیں یہ کتاب ڈاؤنلوڈ کریں اس کے پہلے چپٹر میں آپ کو یہ بات ملے گی حرد مجدد الفیسانی علی الرحمن کے نام سے کہ وحدت الوجود کی کونسی تعبیرات ایسی ہیں انٹرپٹیشن ایسی ہیں جو ہما اوستی تعبیریں ہیں جس میں ہر چیز کو خدا بنا لیا گیا اور وہ کفریہ تعبیرات ہیں اور ایسی تعبیرات وہی ہیں جو کہ ہندومت میں تھیں اور ایسی تعبیرات اختیار کرنے سے انسان دارہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے خیر بارال ابھی آپ دیکھیں جیسے ایک شعر ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں مزید آپ وہ لیکچرز دیکھ لیں آپ اس پہ ہم گفتگو کر چکے ہیں وحدت الوجود پہ مزید کیا ہم نے گفتگو کرنی ہے یہ جیسے ایک شعر ہے کعبہ میں وہی خود ہے وہی دیر میں ہے ٹھیک ہے مطلب ہندووں کے ہاں جیسے ہمارے ہاں کعبہ ہے ان کے ہاں دیر ہے مذہبی عبادت گاہ آپ ہندو کہو یا اس کو مسلمان وہی ہے سمارے ہیں کعبہ میں بھی وہی ہے مندر میں بھی وہی ہے ٹھیک ہے آپ اس کو ہندو کہو یا آپ اس کو مسلمان کہو اصل میں یہ وہی ہے ایک ہی ہے اب آسمہ نے یہ ہے کہ آپ نے ہندو مت اور اسلام کا فرق مٹا دیا آپ نے کعبہ اور مندر کا فرق مٹا دیا آپ نے ہندو اور مسلمان کا فرق مٹا دیا یہ وحدت الوجود کی وہ ہماعستی تعبیر ہے ہندوانہ تعبیر ہے کہ بالکل آپ وہاں پہ آگئے جیسے ہندووں کا عقیدہ تھا اور یہ ایسا عقیدہ ہے کہ جو کفری ہے اور انسان شرکی عقیدہ بھی ہے اور آپ نے ہندو مت اور اسلام کا فرق مٹا دیا باقی اب آپ کہاں کھڑے ہیں ذہری بات ہے اب یہ اشار کہنے والے صاحب کہاں پہ کھڑے ہیں اب یہ کہنا کہ یہ مجاز ہے یہ میٹا فر ہے بھئی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں یہی بات کہتے ہیں کہ جب منافقین کو کہا جاتا تھا کہ تم یہ باتیں کیوں کرتے ہو تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اصل میں دل لگی کیلئے یہ باتیں کرتے ہیں تو انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی دیکھو اللہ اور اس کے رسول جو ہے وہی تمہیں ملے ہیں دل لگی کیلئے ٹھیک ہے یعنی مزاہ کا موضوع بحث بنانے کے لئے تو مزاہ کے اور بہت سے موضوعات ہو سکتے ہیں اور بہت سے ٹاپکس ہو سکتے ہیں تو اسی طرح سے اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجاز ٹھیک ہے بھئی مجاز اپنے محبوب کے لئے شائری کرو اس میں مجاز استعمال کرو کوئی آپ کو روکتا تو نہیں ہے لیکن توحید کا عقید یہ آپ کو ملے ہے مجاز کے لئے کہ سارا کفر آپ نے مجاز کے نام پہ جو ہے وہ ڈال دی ہے دین اسلام کا اور ہندو مت کا فرق مٹا دی ہے ہر چیز کو خدا بنا دی ہے ٹھیک ہے ہندو مسلمان کو ایک کر دی ہے اور اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں مجاز ہے یہ کیا مجاز ہے یہ کوئی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوئی ہے کہ مجاز کے نام پہ جو مرضی کرو خدا کو جاہے وہ اپنا بندہ بنا لو اور خود اس کے خدا بن جاؤ ٹھیک ہے یا خدا کے جاہے وہ دس بیٹے ثابت کر دو مجاز سے کیسی باتیں کر رہے ہیں مجاز کہنے سے کہ ہر چیز جاہز ہو جاتی ہے کسی نہیں یہ بالکل بیکار قسم کی تعویل ہے توحید کا عقیدہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے توحید کا میدان ایسا نہیں ہے یا فنڈمنٹل جو ہمارے بلیرز ہیں ان کو ہمیں اپنے شائری کا اس طرح سے موضوع بحث نہیں بنانا چاہیے کہ ان میں مجاز کے رستے کفریہ اور شرکیہ قائد داخل کر رہے ہیں اور پھر کہیں کہ یہ ہے تو مجاز مجاز یہ بات ٹھیک نہیں یہ بہت غلط ہے اور اس کے اوپر پکڑ ہوگی یہ ایسی تعویل ہے جو قابل قبول نہیں ہے اس طرح سے تو کرسٹینز نے بھی تعویلے کی ہوئی ہے ہندو نے بھی تعویلے کی ہوئی ہے آپ دیکھیں اس سے بڑی تعویل کیا ہوگی آپ کو میں ایک کوٹیشن دکھاتا ہوں یہ کوٹیشن جو ہے نا ہمارے سامنے اس کی ہے گاندی جی کی کوٹیشن ہے یار کمال کوٹیشن ہے یہ گاندی جی کی کتاب ہے ٹھیک ہے جی What is Hinduism It is the good fortune or the misfortune of Hinduism that it has no official creed گاندی جی کہتے ہیں کہ جی آپ اسے ہندو مت کی خوش قسمتی کہیں یا بد قسمتی کہیں کہ ہندو مت کا کوئی official سرکاری عقیدہ نہیں ہے ٹھیک ہے اب خود کیا کہتے ہیں کہ ہندو مت کیا کہتے ہیں If I were asked to define the Hindu creed اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ ہندو عقیدہ کیا ہے I should simply say میں کیا کہوں گا search after truth through non-violent means حق کی تلاش کرو اور متشدد ہو کر نہیں non-violent means یعنی غیر متشدد ہو کے peaceful رہتے ہوئے آپ جب truth کو تلاش کرتے ہو تو یہ ہندو مت ہے اب مجھے بتائیں اس میں کسی کو اختلاف ہوگا کہ پور امن رہ کے آپ حق کی تلاش کرو پور امن رہتے ہو یہ حق کی تلاش کرو یہ ہندو مت ہے یہ گاندی جی تعریف کر رہے ہیں یہ ہندو مت کی آگے کیا کہتے ہیں اور بھی سنیں a man may not believe even in God ایک بندہ خدا کو ہی نہ مانتا ہو and still he make call himself a hindu وہ اپنے آپ کو ہندو کہہ سکتا ہے آپ کہہ رہے ہیں 33 millions گاندی جی کہتے ہیں 33 millions کو چھوڑو میں کہتا ہوں ایک کو بھی نہ مانے ایک خدا کو بھی نہ مانے پھر بھی وہ ہندو ہو سکتا ہے اب بات سمار ہے یہ گاندی جی جیسے ہمارے ہیں قائد اعظم ہیں ان کیاں گاندی جی ہیں وہ ہندو مت کو ڈیفائن کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کتاب بھی دیکھ لیں یہ نیٹ پہ مل جائے گی یہ چھوٹا سا رسالہ ہے ہندو مت کے حوالے سے گاندی جی کا ٹھیک ہے what is ہندویزم مہاتمہ گاندی یہ فرس ایڈیشن ہے 94 کا انڈین کاؤنسل آف ہسٹاریکل ریسرچ ہے نیشنل بک ٹرسٹ انڈیا سے یہ پبلش ہوئی ہے نیو دلی سے ٹھیک ہے تو اب اب دیکھیں کہ وہ ہندو مت کی یہ تعریف کر رہے ہیں اب آپ ہندو مت کی اوپر کفر کا فتوہ لگا سکتے ہیں اس تعریف کے مطابق آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک بندہ جو ہے وہ 33 ملینز کو نہ مانتا ہو تو پھر بھی ہندو ہے ایک کو بھی نہ مانتا ہو پھر بھی ہندو ہے ایک کو مانتا ہو پھر بھی ہندو ہے پھر بھی ہندو ہے بشرت ہے کہ وہ حق کو تلاش کرنا چاہتا ہو پورا من رہتے گی بھلے وہ توحید کا قائل ہو ٹھیک ہے یعنی کرسٹین بھی ہندو ہو سکتا ہے یعودی بھی ہو سکتا ہے مسلمان بھی ہو سکتا ہے کمال ہے اگر وہ حق کا مطلاشی ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں اس طرح سے تو تعریفیں جو ہے نا وہ آپ کو ہر جگہ مل جاتی ہیں تعریفیں چھوڑیں اوورال جو ہے یہ دیکھا جاتا ہے کہ نکتہ نظر کیا ہے تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اس قسم کے جو اشعار ہیں یہ ہماؤستی اشعار ہیں یہ وہی عقید ہے جو ہندووں کا عقید ہے کہ ہر چیز خدا ہے اور اس قسم کے اشعار کو جو ہے وہ حمد میں لے کے آنا نات میں لے کے آنا یا صوفیانہ کلام کہہ کے جو ہے وہ اس کو عام کرنا ٹھیک ہے یا قوالیوں کے رستے عام کرنا یہ وہی ہندوانہ عقید ہیں اور اس کی کوئی گنجائش نہیں نیکسٹ کیا ہے کہ اللہ کا جز یعنی کسی کو اللہ کا پارٹ بنا لینا یہ ابھی ہم شکف ذات ہی ڈسکس کر رہے ہیں اللہ کا جز بنانے میں پھر کیا ہو سکتا ہے کسی کو اللہ کا بیٹا بنا لینا ٹھیک ہے یا جیسے عیسائیوں نے بنایا عیسائیوں کہاں یہ عقید ہے کہ اللہ کا بیٹا بنا لیا اور پھر مسلمانوں میں ایک عقیدہ پیدا ہوا ہے جسے آپ نور من نور اللہ ٹھیک ہے اللہ کے نوروں میں سے ایک نور اور شائری کی رستے کچھ ایسی چیزیں ہمارے ہاں آئی ہیں جو وہی حلول کا عقیدہ تھا کہ جیسے کرسٹینین میں تھا کہ ماذا اللہ رتیسہ علیہ السلام کی صورت میں اللہ تعالیٰ دنیا میں آ گیا اور اسی طرح سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ کے حوالے سے بھی بعض لوگوں کا یہ عقیدہ پیدا ہوا کہ ماذا اللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مصطفیٰ کی صورت میں اس دنیا میں آ گیا ماذا اللہ سمہ ماذا اب پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائیوں کا جو عقیدہ ابن اللہ کہ رتیسہ اللہ کے بیٹے وہ صلی اللہ میں ہے کیا جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بیوی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کیسے ہے ذریعی بات ہے انہوں نے اس کی کوئی توجیہ تو بیان کی ہوگی اس توجیہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ ہمارے ہاں تو ایسا کوئی عقیدہ پیدا نہیں ہوا ٹھیک ہے تو یہ انسائیکلوپیڈیا بریٹینی کا ہمارے سامنے ہے انسائیکلوپیڈیا بریٹینی کا میں کیا ہے کہ یہ جو عیسائیوں کا جو بنیادی عقیدہ ہے اس میں کیا ہے کہ we believe in one god the almighty father creator of all things visible and invisible ہم اللہ پہ یقین رکھتے ہیں جو تمام نظر آنے والی نظر نہ آنے والی چیزوں کا خالق ہے and in one lot jesus christ the only son of god خدا کا جو اکیلا بیٹا ہے اب اکیلا بیٹا بیٹا کیسے ہے who alone was begotten of the father جو اکیلا جو ہے وہ خدا سے پیدا ہوا کیسے پیدا ہوا بیوی سے پیدا ہوا نہیں یہ تو نہیں کہتے وہ تو قرآن بھی کہا والحمت اللہ صاحبہ اللہ کی بیوی نہیں بنائی تو خدا سے کیسے پیدا ہو گیا یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے بیٹا تو ظاہری بات ہے جیسے ہمارے ہاں دنیا میں ہے مرد ہے اس کی بیوی ہے بیوی سے بیٹا پیدا ہوا ہے تو اللہ کی بیٹا کیسے پیدا ہو گیا بتاؤ تو صحیح نا کچھ کیسے کیسے اللہ سے کیسے نکلا ہے کس معنی میں تم اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہو یہ بہت اہم نقطہ ہے اس کو سمجھیں کیونکہ یہ آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں مسلمانوں میں بھی اسی طرح سے تعویلے کر کے وہ فلسفائز کیا گیا شرک کو جس طرح سے وہاں کرسٹینیٹی میں کیا گیا تھا جس طرح سے ان کیا اللہ کا بیٹا بنایا گیا تھا فلسفے اور تعویلیں کر کے یہاں پہ بھی وہی چیز ہمیں نظر آتی ہے کہہ کہنا ہے that is of the substance of the father یعنی substance جو ہے وہ father کا ہے عرد عیسیٰ کا جو substance ہے وہ father کا ہے خدا کا ہے ٹھیک ہے god of god light of light ٹھیک ہے خدا کا خدا اور نور کا نور یعنی نور میں سے نور very god of very god begotten not made بنایا نہیں گیا نکلا ہے of one substance substance ایک ہی ہے with the father ٹھیک ہے یہ brackets میں بھی جو ہے نا یہ سب انہی گئی ہے انسیکلوپیڈیا بریٹانیک کی ہی wording ہے through whom all was made that that is in the heaven and on earth جو کچھ heaven میں ہے earth میں ہے زمین اور اسمان میں سب اسی سے بنایا گیا خدا کا بیٹا خدا سے نکلا ہے کس معنی میں کہ خدا کا substance اور بیٹے کا substance سے ایک ہی ہے ٹھیک ہے پھر خدا کے بیٹے سے ساری کائنات بنی ہے اور خدا کا بیٹا کیا ہے خدا کے نور میں سے جو نور ہے وہ خدا کا بیٹا ہے یعنی عیسیٰ جو ہے وہ نورم من نور اللہ ہیں پھر اس نور سے عیسیٰ کے نور سے پوری کائنات بنی ہے یہی عقیدہ آپ کو جو ہے وہ مسلمانوں میں نہیں ملتا جھوٹی حدیثیں من گھڑت موضوع روایتیں وہی کرسٹینیٹی سے لیے ہیں وہ روایتیں کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ کے اوپر یہ جھوٹ ہے بہتان ہے ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ نے کہا کہ سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا گیا اور پھر اس سے کائنات کی تخلیق ہوئی جس کو حضرات سوفیاء کے آوادت الوجود میں حقیقت محمدیہ کہتے ہیں یہ وہی عقیدہ جو عیسائیوں میں تھا اسی معنی میں تو وہ اللہ کا بیٹا کہہ رہے تھے مطلب آپ یہ سوال کریں کسی عیسائی سے یا آپ خود سوچیں یہ تو آپ بھی مانتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں وہ کس طرح سے بیٹے ہیں کیا اللہ میں سے کیسے نکلیں عیسیٰ وہ کہہ رہے ہیں سبسٹنس ایک ہے اللہ نور کا بنا ہوا ہے اللہ کے نور کا ایک حصہ ہے جو اللہ کی ذات سے علیدہ ہوا ہے عیسیٰ کی صورت میں ہمارے پاس آیا پھر عیسیٰ کے نور سے پوری کائنات کی تخلیق ہوئی یہی عقیدہ بینی ہی آپ کو ہمارے ہاں برے سغیر پاک و ہن میں یا بعض مسلمانوں میں ملتا ہے نورم من نور اللہ مازاللہ پہلے تو اللہ کو کہا کہ وہ نور کا بنا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یعنی اللہ کا سبسٹنس پہلے ڈیفائن کیا حالانکہ اللہ تو جو ہے وہ مہورہ ہے ہماری عقلوں سے مہورہ ہے ہم اللہ کے بارے میں کوئی بات کیسے کہہ سکتے ہیں جو اس نے خود نہیں ہمیں بتائی اللہ کی صفات ہمیں بتائی گئی ہیں لیکن اللہ کا سبسٹنس کہہ جہور کہہ ہمیں اس کے بارے میں نہیں بتایا گیا ٹھیک ہے بچ جتنی بات کہی گئی ہم اتنی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اللہ کے بارے میں نور کہا گیا تو آپ اللہ کو نور کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ کہنا کہ اللہ کا جہور اللہ کا سبسٹنس نور ہے تو یہ بڑی بات ہو جائے گی تو اب یہ ہے کہ اللہ کو پہلے نور بنایا پھر کہا کہ اللہ کے نور میں سے ایک نور علیدہ ہوا وہ نور محمدی تھا پھر اس نور محمدی سے پوری کائنات کی تخلیق ہوئی علیہ السلام یہ وہی عیسائی عقید ہے جو یہاں آپ کو انسائیکلوپیڈہ بریٹانی کامیار تیسہ کے حوالے سے مل رہا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں اللہ کا بیٹا تو وہ اس معنی میں اللہ کا بیٹا کہتے ہیں تو گویا عیسائیوں نے اس معنی میں اللہ کا بیٹا بنایا اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی نے وہی عقیدہ رکھا جو عیسائیوں کا ہے تو وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بیٹا ہی بنا رہا ہے بہلے وہ مو سے نہ کہتا ہو کہ اللہ کا بیٹا ہے بات تو وہی ہے تو یہ بات جو ہے نا اس کو سمجھنی کی ضرورت ہے اس کو یہاں پہ ہم مزید دیکھ لیتے ہیں عقائد میں خصوصی اہمیت و سقیدہ کیا ہے یعنی عیسائی عقائد میں ٹھیک ہے جسے نیکیہ کی پہلی کلیسائی کاؤنسل مناقضہ تین سو پچیس یہ عیسائیوں میں جو ہے وہ کاؤنسلیں ہوئی تھیں کسی وقت میں پوری دنیا سے جو ہے وہ عیسائی جمع ہوتے تھے شروع میں تو اس سے ان کے عقائد جو ہے وہ پھر کمپائل ہوئی ہے ان کاؤنسلوں کے جو عقائد تھے وہ عام طور پہ یہ جو آرثرڈاکس ہیں یا اسی طرح سے جو کیتھولکس ہیں ان کے اندر جو ہے وہ معروف ہوئی ہے اچھا اس میں کیا تھا اس میں کیا عقیدہ تھا عیسائی کاؤنسل نے جس پہ کنسنسس کیا ہمیں خدا میں یقین رکھتے ہیں جو مقتدر باپ اور تمام مرئی اور غیر مرئی اشاقہ خالق ہیں یعنی خدا نیزم خداون یسو مسیح پر امان رکھتے ہیں جو خدا کا بیٹا ہے صرف وہی تھا جو باپ سے پیدا ہوا عرد یسو ہی باپ سے پیدا ہوئی کیسے پیدا ہوئی ہے یعنی باپ ہی کے جوہر سے بنا سبسٹنس سے خدا میں کا خدا نور میں کا نور ٹھیک ہے یہ بریکٹ میں بھی جو ہے نا انسیکلوپیڈیا بریٹینرکا نے بریکٹ میں لکھا ہے جو اس کا مقالہ نگار ہے تو ترجمہ بھی بریکٹس میں جو ہے یہ مقالہ نگار کی ورڈنگ کا ترجمہ ہے اصل خدا ہی میں کا اصل خدا خدا نے بنایا نہیں بلکہ خدا سے پیدا ہوا اور اسی جوہر سے جو خدا کا ہے یعنی خدا کا جوہر ہے جو خدا سے الگ ہو گیا اس معنی میں پیدا ہوا جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے اسی کے ذریعے بنا یعنی خدا کے جوہر کے ذریعے وہ ہم بنی آدم کی خاطر اور ہماری نجات کے لئے نیچے زمین پر آیا اور گوشت پوسٹ کا انسان بنا ٹھیک ہے وہی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی آپ کو یہی عقیدہ جو ہے وہ مل جاتا ہے بینی یہی عقیدہ مل جاتا ہے میں آپ کو یہ دکھاؤں یہ جو ابھی آپ کے سامنے اشعار ہیں وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر یعنی جو مستوی عرش تھا مستوی عرش کون تھا خدا عرش پہ مستوی مستوی عرش سے مراد کیا جو عرش پہ ہے اللہ کے بارے میں آئے نا عرشتہ خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر مدینے میں وہ مصطفیٰ ہو کر اتر پڑا تو اب یہ مطلب خدا ہی مصطفیٰ کی صورت میں دنیا میں آ گیا یہ وہی عقیدہ ہے ابن اللہ کا اللہ کا بیٹا بنانے کا جو ہرتیسہ کے بارے میں جو ہے وہ عیسائیوں کا عقید ہے تو اس سے بڑا کفر اور شرک کیا ہوگا کیونکہ قرآن نے تو اسی عقیدے کے بارے میں کہا ہے کہ یہ کفری عقیدہ ہے جس کی وجہ سے عیسائی کافر ہیں اور ان کے اوپر جنت حرام ہیں دوسرا شیر بھی دیکھیں مدینے کی مسجد میں ممبر کی اوپر بغیر عین کے ایک عرب ہم نے دیکھا مدینے کی مسجد میں ممبر کی اوپر کون تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی مسجد میں ممبر کی اوپر اگلا فکرہ کیا ہے بغیر عین کے ایک عرب ہم نے دیکھا اب عرب میں سے عین نکال دیں کیا رہ جائے گا رب مدینہ کی مسجد میں جو ممبر کی اوپر تھا وہ کون تھا وہ ایک عرب تھا اللہ کے رسول وہ عربی تھے لیکن اس عرب میں سے این اٹھالو اب دیکھیں کیسے کیسے اب دیکھیں شرق کے چو رستے پیدا کر رہے ہیں اور مازاللہ رسولﷺ کو رب بنا رہے ہیں سری رب بنا رہے ہیں سری معنیوں میں رب بنا رہے ہیں سری معنیوں میں آپ سلم کو جو ہے وہ رب ثابت کر رہے ہیں بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے اچھا اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ احمد رضا خان بریلوی جو آلہ حضرت ہیں ان سے ویسے یہ سوال ہوا ہے کہ اگر کسی کا یہ ایسا عقیدہ ہو نور من نور اللہ کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نور ہے اور اللہ کے نور سے کوئی ٹکڑا علیہ دا ہوا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں صورت میں اس دنیا میں آیا ہے گوشت گوشت کے انسان کی صورت میں تو یہ نور من نور اللہ کا عقیدہ کیسا ہے یا نور من نور اللہ سے مراد یہ ہے کہ اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں اس معنی میں نور ہیں کہ نور ہدایت ہیں روشنی ہیں ہمارے لئے تو کیا مراد ہے اس میں ان کا ذرا جواب ملائزہ کریں اور ہمارے ہاں پھر اب دیکھیں بریلوی حضرات اپنے علماء کو بھی نہیں پڑھتے اپنے علماء کو بھی نہیں پڑھتے اپنے علماء کو بھی پڑھ لینا تو بہت حد تک ان کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے لیکن یہ ہے کہ اب دہری بات ہے کہ ایسے خطبہ ہیں نہ انہوں نے قرآن پڑھا نہ حدیث پڑھی نہ اپنی کتابیں پڑھیں تو یہ انتیس نمبر جلد ہے اور پیج 591 مسئلہ 169 کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرمتین اس مسئلہ میں کی زیادہ بیان کرتا ہے کہ فخر عالم سلطان الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نور مبارک کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور ذاتی سے پیدا کیا وہ نور مقدس قدیم ہے اور بکر بیان کرتا ہے اپنے نور مبارک سے مراد نور قدرت اس کی کا ہے اور وہ نور حادث ہے زیاد کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا کیا اور بکر کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قدرت کے نور سے پیدا کیا تو اس معنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور ہیں تو دونوں میں سے کس کا عقیدہ ٹھیک ہے زید کا یا بکر کا اور ایک اور مسئلہ یہ پوچھا جب میراج کی رات妻 صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس تشریف لے گئے اللہ سے ملاقات کے لیے تو قرآن میں یہ الفاظ ہیں کہ اتنے قریب ہو گئے کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا اب اس میں زید کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اور رسول السلام کے درمیان دو کمان کا فاصلہ تھا اور بکر کا عقیدہ یہ ہے کہ حرص جبریل اور اللہ کے رسول السلام کے درمیان دو کمان کا فاصلہ تھا اور مسئلہ دی کر یہ کہ زید بیان کرتا ہے اسے مراد قرب اللہ تعالیٰ کا ہے کہ میراج شریف میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے قریب ہوئی اللہ سے کہ درمیان فرق دو کمان کا رہ گیا اور اکثر یہ بیان مولود شریف میں ذکر ہوتا ہے ملاد کی محفلوں میں بھی یہ اکثر یہی بیان ہوتا ہے کہ اللہ اس سے مراد ہے اور بقر بیان کرتا ہے کہ یہ قریب ہونا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مقام پر مراد جبریل علیہ وسلم سے ہے نہ خدا تعالیٰ سے تو آپ اس بارے میں بیان کر دیں اب اس کا جواب کیا دیتے ہیں دو لائنوں میں جواب ہے کاش کہ بریلوی حضرات اس جواب کو پکڑ گا جواب عوام مسلمین کو نماز روزہ وضو غسل قراب کی تصیح فرض ہے جس سے روزہ قیامت ان پر مطالبہ اور معاقضہ ہوگا اپنے مرتبہ سے اونچی باتوں میں کچھہریاں جمانا اور کھچڑیاں پکانا اور رائے لگانا گمرائی کا ہٹک ہے اللہ تعالیٰ عالم کہہ رہے ہیں بھئی آپ کے اوپر اللہ نے نماز روزہ فرض کی ہے غسل قراب اپنی قرآن کی تجوید ٹھیک کرو نماز پڑھو روزہ رکھو وضو صحیح سے کرو غسل کے مسائل سیکھو ان کا قیامت والے دن آپ سے پوچھا جائے گا یہ آپ کا مقام اور مرتبہ نہیں ہے کچھہریاں جماؤ کھچنیاں پکاؤ رائے زنی کرو یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا نور سے مراد نور قدیم ہے نور حادث ہے نور قدرت ہے فلاں اس کا آپ سے کوئی سوال نہیں ہونا قیامت والے دے کوئی سوال نہیں ہونا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ سے دو کمانوں کے فاصلے پر تھے جبریل تھے اللہ نے اس کا سوال نہیں کرنا جس کا اللہ نے سوال کرنا ہے وہ کام کرو کن چیزوں میں پڑھ گئے ہو یعنی کچھ عقائد ایسے ہیں کہ جو تمہارے ہونے چاہیے ہیں لیکن یہ تم کن کاموں میں پڑھ گئے ہو لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ کس طرح سے اس کو بنیادی عقیدہ بنا بنا کے پیش کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کی اوپر کس طرح سے جو ہے وہ باس کی جاتی ہے تو انہوں نے آوائٹ کی ہے آلہ حضرت نے اس کا جواب دینے سے لیکن بات یہی ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نور میں سے نور تھے اور اس سے مراد اللہ کی ذات کا نور ہے تو یہ وہی عقیدہ جو عیسائیوں کا عقیدہ تھا جو ہے وہ حیرتی سال اسلام کے بارے میں وہ بھی اسی معنی میں کہتے ہیں حیرتی سال اسلام کو اللہ کا بیٹا کہ وہ اللہ کا نور ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام جو اللہ سے علیہ دہ ہوا اور پھر اس کلام سے ہی پوری جو ہے وہ اس مخلوق کی تخلیق ہوئی ہے تو یہاں پہ تھوڑا سا ڈیفرنس کے ساتھ جائے ہیں وہ مسلمانوں نے اس کو یا صوفیہ کے ایک طبقے نے اس طرح سے لے لیا تو یہ عقیدہ رکھنا بھی شرک فی الزات ہے ایسا شرک ہے جو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے اور اس کے لیے جہاں وہ دائمی جہنم جہاں وہ ثابت ہو جاتی ہے تو یہ ابھی تک ہم نے گفتگو کی شرک فی الزات پہ یہ گفتگو ہماری طویل ہو گئی لمبی ہو گئی نیکسٹ ہم انشاءاللہ سے گفتگو کریں گے شرک فی الزصفات پہ پھر اس کے بعد ہم شرک فی الاختیارات اور شرک فی الحقوق کی پاس پہ آئیں گے اور پھر ہم قرآن میں سے انشاءاللہ دیکھیں گے اور حدیث میں سے کہ وہاں پہ شرک کے کیا تصورات ہیں سبحانک اللہ موہ بحمدیک نشد واللہ الہ الا انتنسخ فروکا و نتو گلے سبحانک اللہ موہ بحمدیک